اسلام علیکم میلی نیرو آپ نے سنا ہوگا ایمازون ورچال اسسٹنٹ کے بارے میں ورچال اسسٹنٹ کیا ہوتا ہے ایک بندہ سٹور چلا رہا ہے وہ کسی اور موقع میں بیٹھا ہوا ہے آپ اس کے ورچال اسسٹنٹ ہے اسسٹنٹ آپ اس کے لیکن کپیوٹر کے ذریعے ہیں تو ای بے بھی ایک مارکٹ پلیس ہے دوسری دنیا کی سب سے بڑی مارکٹ پلیس ہے ایمازون کے بارے دراز سے بہت بڑی ہے تو اس پہ بھی لوگوں کے سٹورز ہوتے ہیں اگر آپ کو یہ ہنر سیکھنا ہے آپ نے ورچال اسسٹنٹ بننا ہے ای بے والا اور آپ کو یہ نوکری لینے کے قابل بنا دے گی سٹور چلانے کے قابل بنا دے گی اور باقی آپ کی اپنی مردی یہ ایمینگ کورس مت کریے گا اگر آپ کے رابطے میں کوئی بندہ ہے جس کو ای بے کا اسسٹنٹ چاہیے یا آپ کو پتا کہ اس کی نوکری کیسے حاصل کرتے ہیں یا آپ خود ای بے کا سٹور رن کرتے ہیں اور اپنے جو سکلزن کو صحیح تراشنا چاہے ہوئے یا اپنے ملازم کسی کو یا ٹیم میمبر کو بڑھانا چاہے ہو آگے تو پھر ان سے یہ کورس کروائیے گا یا خود کریے گا اگر آپ کو یہ کورس اپنے نہیں کریں فاکستان لندباد گوڈ لک اور کورس کریں اسلام علیکم جی اسیس میں محمد شاہد علی اور آج ہم سیکھیں گے کہ ای بے کورس کا کورس اور میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح آپ ای بے کورس کر کے ایک ہنڈ سم اماؤنٹ ڈالرز میں ہم کر سکتے ہیں تو اس میں ہمارا سیشن پانچ سیشن میں میں نے اس کے کورس کو ڈیوائیڈ کیا اس میں ہمارا پاس سیشن نمبر ون اس میں میں آپ کو بتاؤں گا جی انٹردکشن ٹو ای بے کے بارے میں کہ ای بے کیا ہے کس طرح کام کرتا ہے یا ای بے کی مارکٹ کتنی کنٹریز میں کام کر رہی ہے دن ہم موپ کریں گے پرڈک ہنڈنگ کی طرف اور اس میں میں آپ کو پانچ میتھل بتاؤں گا پرڈک ہنڈنگ کے انشاءاللہ دیویل میں نیکسٹ دن ہم چلیں گے پرڈک اینلائزنگ کی طرف پرڈک اینلائزنگ میں آپ کو بتاؤں گا کہ جب آپ ایک پرڈک کو ہنٹ کرتے ہیں تو اس میں کون کونسی چیزیں آپ نے دیکھنی ہوتی ہیں اس کے بعد ہم موپ کریں گے پرڈک ہنڈنگ شیٹ کی طرف اس میں میں آپ کو بتاؤں گا کیونکہ آپ کس طرح پرڈک ہنڈنگ کی شیٹ بناتے ہیں اور کس طرح آپ اپنے پرڈک جن کو آپ ہنٹ کرتے ہیں ان کو شیٹ میں کس طرح رکھتے ہیں دین ہم چلتے ہیں سیشن نمبر دو کی طرف اس میں ہم ہمارے پاس سب سے پہلے آجاتا پرڈک لسٹنگ اس میں ہم آپ کو بتاؤں گا آپ اپنے سٹور کی اوپر کس طرح پرڈک کو لائف کر سکتے ہیں دین ہم چلتے ہیں پرڈک آپٹیمائزیشن کی طرف آپ کو کون کون سے آپٹیمائزیشن کرنا ہے پرڈک کو رینک کروانے کے لیے پھر پرڈک رینکنگ ایک سیشن آئے گا اس کے بعد ہمارے پاس شیپنگ پولیسی کی سیٹنگ آئے گی کہ آپ کتنے دنوں میں کس طرح کس طرح آئیٹم جب آپ اپن چاہتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس سیشن نمبر 3 آتا ہے کہ جب آپ کو ایک آرڈر ریسیو ہوتا ہے تو آپ اس کو کس طرح ہینڈل کریں گے اس کے بعد آپ آرڈر کو کس طرح لائک پروسیس کریں گے آپ سپلائر سے کس طرح آئیٹم کو بچھوائیں گے کسٹمر کی طرف لیکن ہمارے پاس ٹریکنگ اپ ڈیٹس آ جاتی ہیں کہ آپ کس طرح ٹریکنگ دیں گے کسٹمر کو لیکن ہم دیکھیں گے جی آپ جب آرڈر ریسیو ہوتا ہے آپ اس کا لائک آپ اس کا حساب کتاب کس طرح رکھتے ہیں ٹھیک ہے اس کے لیے ہم ایک شیٹ بنائیں گے آرڈر پروسیسنگ کی اس میں ہم تمام چیزیں منشن کریں گے جس میں ہمارے پاس کچھ آرڈر آئیڈیز ہوں گی اور پروفٹ لوس سٹیٹمنٹس ہوں گی پھر ہمارا سیشن نمبر فور آئے گا جس میں ہم دیکھیں گے کسٹمر سپورٹ کیا آپ کس طرح کسٹمر سپورٹ سے ایشوز کو ریزول کر سکتے ہیں اپنے کسٹمر کے ساتھ پھر ایک ایشو آتا ہے ہمارے پاس آئیٹم میں ہمارے پاس آئیٹم ریزول ریسیوز کا ایشو ہم نے ایک ڈسکس کریں گے ریٹرن کہ آپ کس طرح ریٹرن اگر بھی کسٹمر چاہ رہا ہے کہ آپ کو وہ آئیٹم ریٹرن کرنا چاہ رہا ہے تو آپ کس طرح آئیٹم ریٹرن لیں گے ہمارے پاس سیشن نمبر فائیو ہے اس میں جس میں آپ دیکھیں گے آپ اکاؤنٹ کی ہر کس طرح منٹین رکھتے ہیں آپ اپنے پی آؤٹس کو کس طرح ہنڈل کریں گے آپ منتلی لینا چاہ رہے ہیں ویکلی لینا چاہ رہے ہیں کب لینا چاہ رہے ہیں اور کتنے ہول پہ ہیں یا کتنے آپ کے پاس آویلیبل ہیں اچھا جی تو آپ چلتے ہیں جی ویڈیو کے سر سے پہلے ٹپک کی طرف جو ہمارے پاس ہے جی انٹرڈکشن تو ای بے تو اب میں آپ کو ای بے کا ایک انٹرڈکشن دیتا ہوں کہ واتیز ای بے تو ای بے کی طرف چلتے ہیں آپ سب سے پہلے گوگل میں چلتے ہیں یہاں پر جا کے جی آپ منشن کرتے ہیں ای بے ڈاٹ کوم جو ان کی افیشل سائٹ ہے ایو ایس اے کی وہ ای بے ڈاٹ کوم ہے یہاں سے آپ فرسلین کو اوپن کرتے ہیں تو یہ جی ای بے ہمارے پاس اوپن ہو کے آگے بلکل جس طرح دراز ہے جس طرح امازون ہے بلکل ویسے ہی ایک مارکٹ پلیس ہے ای بے اب جو جیسے امازون ہے وہ دنیا کی نمبر ون جو ہے وہ ای کامرس کی مارکٹ پلیس ہے ویسے ہی ای بے جو ہے وہ دنیا کی دوسری سب سے بڑی ای کامرس کی مارکٹ پلیس ہے اچھا اس میں اب ہم دیکھتے ہیں جی ہمارے پاس کون کون سا میتھن ہے کس کس طرح ہم کام کر سکتے ہیں ای بے کے اوپر ٹھیک ہے ای بے کے اوپر کام کرنے کے آپ کے پاس دو میتھرز ہیں ایک تو آپ سٹوپ پرڈک کو لے کے سیل کرتے ہیں ٹھیک ہے وہ اس میں آپ کیا کرتے ہیں جی آئٹم لیتے ہیں ٹھیک ہے اس کو منفیکچر کرواتے ہیں دنیا آپ اس کو سیل آٹ کرتے ہیں دوسرا ہمارے پاس ہے جی ڈروپ شیپنگ جو کہ میں آپ کو یہاں پر بتاؤں گا ڈروپ شیپنگ میں کیا ہوتا ہے کہ آپ دیکھتے ہیں مارکٹ میں جو چیز اچھی سیل ہو رہی ہوتی ہے وہ آئٹم جو ہے وہ آپ اس کو پہلے دیکھتے ہیں اس کی کوالیٹی وغیرہ چیک کرتے ہیں دنیا آپ اس آئٹم کو سورس کرتے ہیں امازون والمارٹ سے اور دنیا آپ آئٹم کو آپ پرسنٹیج رکھ کے اپنا پروفٹ رکھ کے اس کو مارکٹ میں سیل آٹ کرتے ہیں اچھا جی تو اب میں آپ کو بتاتا ہوں جی نیسٹ اپ ہم چلتے ہیں جی پروڈک ہنٹنگ کی طرف ٹھیک ہے جو کہ ہمارے پاس پروڈک ہنٹنگ ہے ہمارے پاس سیشن نمبر ورن پارٹ نمبر ٹو ہے پروڈک ہنٹنگ ہے پروڈک ہنٹنگ میں جو سب سے پہلا پارٹ ہے وہ ہمارے پاس ہے جی رینڈم سرچ میتھڑ اچھا جی اب پروڈک ہنٹنگ میں ہم دیکھتے ہیں جی آپ نے جو مارکٹ میں چیز سیل آٹ کرنی ہے اس کو آپ نے ڈھونڈنا کیسے ہے جو چیز مارکٹ میں آپ کو سیل آٹ کرنی ہے آپ اس کو ڈھونڈنا کیسے ہے اب آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ مارکٹ کے اندر وہ چیز سیل آٹ ہو رہی ہے کتنے لوگ اس کو بیچ رہے ہیں کس پرائز کے اوپر سیل ہو رہی ہے اس کی سیلز کتنی آ رہی ہیں یہ تمام چیزیں آپ نے انیلائز کرنے کے بعد پروڈک کو فانیلائز کرنا ہوتا ہے جو پروڈک ہنٹنگ کا جو سب سے پہلا میتھڑ ہے وہ ہمارے پاس آ جاتا ہے جی رینڈم سرچ میتھڑ تو رینڈم سرچ میتھڑ میں ہم کیا کرتے ہیں جی یہ جو ہے ہمارے پاس یہ سرچ بار ہے ای بے کا ٹھیک ہے جیسے گوگل ایک سرچ انجن ہے ویسے ہی ای بے کا اپنا سرچ انجن ہے یہ ای بے کی مارکٹ میں آپ کو سرچ کر کے بتاتا ہے کہ آئیٹم آئیکن کونس آئٹمز آویلیبل ہیں کس کی ورڈ کے اگینسٹ جیسے رینڈم کی ورڈ میں ہم کیا کرتے ہیں جی رینڈم سرچ میتھڑ میں ہم کوئی بھی کی ورڈ یہاں پہ ڈال کے دیکھتے ہیں جیسے کہ روز مررہ کی آئٹمز میں آپ بات کر لیں ایسی آئٹمز جو کہ روز چلنے والی ہیں جو کہ روز ختم ہوتی ہیں جیسے بھی ٹرجنٹ ہوگے کلیننگ سپلائز ہوگے کچن کا کوئی سمان ہوگیا لیٹس پوز کہ ہم نمک کی بات کر لیتے ہیں تو میں یہاں پہ سالٹ کو سرچ کرتا ہوں میں نے سالٹ کو سرچ کیا میرے پاس سات لاکھ اور دس ہزار میرے پاس یہاں پر آپ کو شو ہو رہے ہوں گے سات لاکھ دس ہزار لسنگز جو ہیں وہ سالٹ جو کی ورڈ ہے اس کے اگنسٹ ایکٹیو ہے مطلب سات لاکھ دس ہزار سیلوٹس جو ہیں وہ اس کی ورڈ کے اگنس سیلنگ کر رہے ہیں اچھا جب آپ نے سالٹ کو سرچ کیا تو نیچے آپ کو یہ کچھ کی ورڈ سرچ نظر آ رہے ہوں گے اب یہ کی ورڈ کیوں سے نظر آتے ہیں کیونکہ جبکہ بندہ کسی کی ورڈ کو سرچ کرتے ہیں تو وہ بلکل اس جیسے دکھنے والے کون کون سے کی ورڈ ای بے کے اوپر رین کر رہے ہیں وہ یہاں پر آپ کو نیچے شو ہو جاتے ہیں اب ہم جیسے کوئی بھی یہ والا کی ورڈ یا یہ والا کسی ایک کو بھی لیتے ہیں میں فرسٹ والے میں جو یہ فرسٹ والا کی ورڈ ہے اس کو سلیک کرتا ہوں اچھا جی میں نے اس کو سرچ کیا تو یہ میرے پاس کچھ ریزلٹس آگئے ہیں کچھ آئیٹمز آگئے ہیں میرے پاس اس کی ورڈ کے اگنس سیلٹک سی سالٹ کے اگنس اب جب آپ نے آئیٹم کو آپ دون رہے ہوتے ہیں تو آپ کی جو مین پرائیورٹی ہوتی ہے وہ یہ ہی ہوتی ہے کہ آپ اپنے کسٹمر کو جو آئیٹم پر روائیٹ کریں اس کی جو قوالیٹی ہے وہ آپ تو دمارک ہونی چاہیے کسٹمر کو آئیٹم جو ہے وہ ٹائم لی ڈیلیور ہونی چاہیے اس میں کوئی اشو نہیں ہونا چاہیے تو یہ سب چیزوں کو مدین نظر رکھتے ہوئے ہم کیا کرتے ہیں ہم اپنا کی ورڈ جو ہے اس کو کچھ فلٹرز میں سے گزارتے ہیں تاکہ ہمارے پاس جو ریزلٹس یہاں پر موجود ہوں وہ اب تو دمارک والے ہوں مطلب ایسی آئٹمز یہاں پر موجود ہوں جن کی قوالیٹی جو ہے وہ یہ انشور کر رہے ہوں جس کی ورڈی پر ہم یہ انشور کر رہے ہوں کہ کسٹمر کو کوئی ایشو نہیں آئے گا تو اس کے لیے ہم ہمارے پاس چار فلٹرز ہیں اور وہ چار فلٹرز جو ہیں وہ آپ کس طرح لگائیں گے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں اور وہ کون کون سے ہیں یہاں سے آپ مور فلٹرز پر آئیں گے ٹھیک ہے مور فلٹرز پر آپ کلک کرتے ہیں اور یہاں پر آپ سب سے پہلا جو آپ کے پاس فلٹر ہوتا ہے وہ ہے جی کنڈیشن کا کنڈیشن جو ہے آپ کے پاس ہمیشہ آئیٹم کی نیو ہونی چاہیے کنڈیشن جو ہے آپ کے پاس آئیٹم کی ہمیشہ نیو ہونی چاہیے اچھا اب نیو آئیٹم کنڈیشن کی آئیٹم جو ہے اس کی بچھی کیا ریزن ہے آئیٹم کی کنڈیشن نیو اس لیے ہونی چاہیے کیونکہ ہم مارکٹ میں صرف نیو آئیٹم سیل کریں گے اب اس مارکٹ میں نیو آٹمز بھی سیل ہوتی ہیں یوزڈ آٹم بھی سیل ہوتی ہیں آکشنز بھی ہوتی ہیں اور آفرز بھی لگتی ہیں اب ہم نے جس میں کٹیگری میں کام کرنا ہے وہ ہمارے پاس ہمیشہ نیو آٹمز ہوں گی اب نیکس ہمارے پاس جو فلٹر آتا ہے جی وہ ہمارے پاس آ جاتا ہے جی بائنگ فارمٹ کا کہ کسٹمر جو ہے وہ آپ سے کس طرح پرچیزنگ کر رہا ہے لائک آکشن میں بائٹ کے پرچیزنگ کر رہا ہے یہاں آپ ایک ریٹیلر ہیں آپ کی دکان پر آتا ہے آپ کو پیسے دیتا ہے اور آپ سے وہ چیز پرچیز کر لیتا ہے اب ہم نے ہمیشہ بائٹ ناو والے فلٹر کو سلیکٹ کرنا ہے بکوز کہ ہم امیڈیئٹ پیمنٹ لیتے ہیں فورن پیمنٹ لے کے چیز جو ہے وہ کسٹمر کو دیتے ہیں یہ سیکنڈ فلٹر ہو گیا ہمارے پاس تھرڈ فلٹر ہمارے پاس آ جاتا ہے جی آئیٹم لوکیشن کا آئیٹم لوکیشن میں ابھی جیسے ہی ڈاٹ کوم جو ہے یہ بتا رہا ہے ایس کی مارکٹ میں ہے ٹھیک ہے اسی طرح اگر آپ یوکے میں ہے تو ڈاٹ کوم ڈاٹ ایو بھی آپ لکھ کر انٹر کریں گے اور اگر آپ آسٹریلیا کی مارکٹ میں ہے تو ڈاٹ کو ڈاٹ ایو آپ لکھ کر انٹر کریں گے اس طرح جتنے بھی مارکٹ پیسز ہیں ایو بھی آپ اس طرح گوگل پر سرچ کریں گے تو وہ آپ کے پاس آ جائیں گے آپ انہیں اوپن کر کے وہاں پر جا سکتے ہیں بلکل سیم چیزیں ہیں آپ نے صرف ان فلٹرز کا دہان رکھنا ہے باقی سب کچھ تفریبن سیم ہے اچھا نیکس آپ نے یہاں بھی میں آپ کو بتا رہا تھا کہ آئیٹم لوکیشن آپ کے پاس جو ہے وہ یو ایس آنلی ہونی چاہیے یو ایس آنلی آئیٹم آپ نے سلیک کر لیا آئیٹم کی لوکیشن کے یو ایس آنلی ہونی چاہیے دن آپ کے پاس آ جاتا ہے جی شون آنلی شون لی شون لی میں آپ صرف بتائیں گے جی آ سولڈ آئیٹم如الا فلٹر کویشن لگاتے ہیں وکم سے کم ایک یونٹ کیوں کا وکہ ہوا ہو مطلب یہ کہ جو آئیٹم یہاں پر ای بے کے اوپر لسٹ ہیں یہاں پر صرف ہمیں وہ الہی ائٹم دکھائیدیں جن کا کم سے کم ایک جو پیس ہے وہ وہ سیل ہوا ہو آخری مہینے کے ادھر یہ چیز انشار کرنے کے لیے ہم یہ بھلا فلٹر لگاتے ہیں کیونکہ ہمیں یہاں پر وہی آئیٹم بیشنی ہوتی ہے جو آلری مارکٹ میں بک رہی ہوتی ہے تو ہم وہ لسٹنگ جن کے اوپر کبھی کوئی order نہیں آیا ان کو یہاں سے exclude کر دیتے ہیں نکال دیتے ہیں اچھا یہ چار فلٹرز ہیں ایک مرتبہ پھر آپ انہیں دیکھ لیں کنڈیشن آلویز نہیں ہونی چاہیے بائنگ فارمٹ آپ کے پاس جو ہے وہ بائٹ نہ ہونی چاہیے آئٹم لوکیشن یو ایس ہونی ہونی چاہیے شو ہونے میں آپ نے sold items کا فلٹر لگا کے اس کو apply کرتے ہیں تو جی یہ آپ کے پاس جو ہیں وہ کچھ search results میں کچھ 1700 بلس جو ہیں وہ آپ کے پاس لسٹنگ جہاں پر یہ شو کر رہا ہے اب یہاں پر آپ کیا کریں گے باری باری لسٹنگز کو open کریں گے اور open کر کے پھر میں آپ کو بتاتا ہوں نیکس کیا کرنا ہے ابھی کچھ میں لسٹنگز اس میں سے open کر لیتا ہوں درمیان سے جیسے کہ میں open کر لیتا ہوں جی یہ والی لسٹنگ open کر لیتا ہوں اور یہ والی open کر لیتا ہوں اس کے بعد میں یہ والی open کرتا ہوں پھر میں یہ والی open کرتا ہوں اچھا ایک چیز کا آپ اور خیال رکھیں گے کہ یہاں پر یہ جو اوپر آپ کو شوہ رہا ہے نا sold October 4 یہ بتا رہا ہے کہ ہمیں اس آئٹم کی جو لاسٹ یونٹ ہے نا اس کی لاسٹ یونٹ کا سیل آؤٹ ہوا ہے تو اس آئٹم کا لاسٹ یونٹ سیل آؤٹ ہوا ہے چار اکتوبر کو اب ہم نے دیکھنا ہے جی یہاں پر ہمارے پاس یہ آئٹم ہم نے open کی ہیں ٹھیک ہے ہم نے وہ آئٹم open کرنی ہے ہم نے یہاں پر جو sold آئٹم یہاں پر شوہ کر رہا ہے ہم نے صرف last two یا maximum three days تک چلے جائیں گے مطلب یہاں پر اگر وہ آئٹم کو اوپن کریں گے جن کی لاسٹ آئٹم جو ہے وہ اکتوبر 3 کو sold out ہوئی ہے اس سے پہلے ہم نہیں جائیں گے بکوز کہ ہم نے جو آئٹم دیکھنی ہوتی ہے ہم نے دیکھنا ہوتا ہے کہ اس کی سیلز وہ کنسسٹنٹ بھی آ رہی ہو تقریبا ہر روز اس آئٹم کی سیل آ رہی ہو اچھا جیسے یہ ایک آئٹم ہے ٹھیک ہے اس کی سیل جو ہے وہ یہاں پر شوہ کر رہا ہے جیسے 67 آئٹم اس کے sold out ہوئے ہیں لیکن ہم نے دیکھنا ہے جی یہ والی آئٹم جو ہے وہ کتنے مطلب last week کے اندر اس آئٹم کی کتنی سیل آئی ہیں جو ہمارا minimum criteria وہ یہ ہے کہ last 7 days کے اندر کم سے کم جو ہیں وہ 7 to 10 سیلز لازمی ہونی چاہی ہیں ورنہ ہم اس آئٹم میں نہیں جاتے بکوز کہ ہمیں regularly آئٹم سے profit and rate کرنا ہوتا ہے تو سیلز دیکھنے کے لئے ہم کیا کرتے ہیں یہاں پر میں نے ایک extension بنایا ہوگا ہے میں آپ کو اس کا link provide کر دوں گا کہ آپ کس طرح سیلز کو چیک کر سکتے ہیں جیسا کہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پانچ اکتوبر کو ایک دو تقریباً دس اس آئٹم کی اس میں سیل نہیں ہے پانچ اکتوبر کو صرف ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں یہ تمام سیلز آپ کو اس نے show کر دی مطلب یہ ایک hot selling آئٹم ہے ٹھیک ہے اس کی سیلز بھی consistent آ رہی ہیں تقریباً اور بہت زیادہ آ رہی ہیں تو اب آپ کیا کریں گے یہ والی آئٹم جس کی سیل بہت زیادہ آ رہی ہے میں آپ کو اس کا بتاؤں کہ آپ نے آئٹم کی ہسٹری کس طرح دیکھنی ہے یہ لنک جو ہے میں آپ کو description میں provide کر دوں گا ٹھیک ہے یہ دیکھیں ebay.com slash min slash purchase history آگے question mark ہے then آگے آئٹم ہے اور آئٹم کا last یہ 12 digits کا نمبر لکھا ہوا ہے اب یہ 12 digit کا نمبر آپ کو کہاں سے ملے گا آپ نگا کرنا ہے یہاں پر آنا ہے ٹھیک ہے یہ آپ کو ایک ebay.com slash item کے آگے یہ 12 digit کا نمبر پڑا ہوتا ہے یہاں سے بھی آپ copy کر سکتے ہیں یہاں سے نہیں تو آپ نیچے scroll down کریں گے تو ebay item number سے یہاں سے آپ copy کریں گے اس کو copy کرنے کے بعد آپ کو یہ والا link میں provide کر دوں گا آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے ایک نیا tab open کرنا ہے جیسے میں ابھی یہاں سے ایک نیا tab open کرتا ہوں میں نے ایک نیا tab open کیا میں نے یہاں پہ اس link کو paste کیا then میں نے کیا کیا جی item number copy کیا item number copy کرنے کے بعد یہاں پہ paste کر کے میں نے enter کیا تو میرے پاس اس item کی جو sold history ہے وہ میرے پاس show ہو جائے گی اسی طرح اگر آپ uk market میں کام کر رہے ہیں تو یہاں پر آپ کیا لکھ دیں گے جی ڈاٹ کو ڈاٹ uk لکھیں گے اور last پہ آپ 12 digit کو change کر دیں گے تو آپ کے پاس uk میں جو item آپ لون رہے ہیں اس کی sale history آپ کے پاس آ جائے گی مجھے امید ہے کہ یہ آپ کو clear ہو گیا او کا point اچھا اب ہم نے اس item کو دیکھ لیا کہ sale history وہ بھی کافی اچھی ہے ہمارے پاس ٹھیک ہے جی اور ہمارے پاس اس کے یہاں پر جو ہم نے filters لگایا تھے اس میں سے بھی اس کو گزار رہا ہے اس item کو اور یہ item جو ہے وہ successfully گزر کے آئی ہے ٹھیک ہے اب ہم کیا کریں گے اس item کو ہم source کریں گے کہ یہ ہمیں مل کہاں سے رہی ہے اس کے لئے ہم کیا کریں گے کہ اس کے کچھ main keywords جو ہیں جیسے یہاں تک چلیں آپ یہاں تک کر لیں ہم یہاں title کا اتنا حصہ select کریں گے اور اس کو google پر search کریں گے search google for آگے title لکھا ہوگا اس پر click کرتے ہیں آپ تو یہ title جو ہمارے پاس google پر search ہو کے آتا ہے یہ اب آپ کو بتا رہا ہے کہ یہ item کہاں سے ہمارے پاس مل رہی ہے اب جو سب سے زیادہ کام ہوتا ہے eBay کا drop shipping کا جو کام سب سے زیادہ جو ہو رہا ہے وہ ابھی فیلعال Amazon جو کہ ایک بہت اچھی marketer timely آپ کو trackings provide اور ان کی delivery بھی اچھی ہے obviously e-commerce کی number one marketplace ہے تو یہ marketplace ہے سب سے اچھی ہے اور second ہمارے پاس آ دیتی ہے Walmart بھی اچھی marketplace زیادہ ہمارے پاس کچھ Chinese supplier آتے ہیں لیکن وہ delivery کافی لیٹ کر دیتے ہیں ان میں AliExpress آ جاتا ہے اور ایک KEMU کے نام سے لیکن جو میں آپ کو recommend کرتا ہوں وہ آپ Amazon کو use کر لیں Walmart کو use کر لیں یا پھر آپ AliExpress کو use کر سکتے ہیں اگر آپ اپنی shipping policy انشاءاللہ میں next دیکھیں گے پھر میں آپ کو بتاؤں گا اچھا جی یہاں پر اب ہم نے دیکھا کہ یہ ایٹم ہمیں کتنے میں مل رہی ہے راؤنڈ 27.99 ڈالرز میں مل رہی ہے یہ والی ایٹم لیکن یہاں پر یہ ہمارے پاس اپنی Share عمول grows اپنی partnership بارار دنکان اپنی expected آؤامر یا تو تو اس میں ہمیں بلکل بھی profit margin نہیں بچے گا اب میں آپ کو بتاتا ہوں آپ نے کسینا profit margin چیک کرنا ہے اب یہاں سے اس میں تو بلکل بھی profit margin نہیں بچے گا بلکل minimum سا difference ہے price میں تو کسی اور item کی طرف چلتے ہیں جیسے یہ والی item ہے ٹھیک ہے اس item کے ہم پرچھے اسی تھی دیکھتے ہیں ٹھیک ہے جیسے میں نے ابھی آپ کو دیکھنا بتایا تھا کہ آپ نے یہاں پر وہ link پیسٹ کرنا ہے then آپ کے پاس یہ والی item number یہاں سے ہم copy کریں گے یہ item number copy کر کے ہم یہاں پر آکے paste کریں گے تو ہمارے پاس اس کی history آ جائے گی اب جیسے کہ یہ item کا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر اس کی sales جو ہیں وہ ایک پانچ اکتوبر کو sale آئی ہے then چار کو آئی ہے میں نے آپ کو بتایا پچھلے سات دن کے اندر item کی جو sale ہے وہ minimum جو ہے وہ 7 to 10 ہونی شاہی ہے جیسے ایک یا ایک sale اس کی پانچ کو آئی ہے تو 1,2,3,4 and 5 so I think so 5 sales اس کی آئی ہیں last 7 days کے اندر تو 5 sales ہیں اور یہ تقریبا اتنی خاص کوئی consistent بھی نہیں ہے اتنی خاص کوئی consistent بھی نہیں ہے اس کی sales اب next item کو دیکھتے ہم جیسے ہمارے پاس یہ والی item ہے اس کو دیکھتے ہیں کہ اس کی sales کیسی آئی ہیں ہمارے پاس تو اس کی sales جو ہیں وہ کافی consistent ہیں ٹھیک ہے اور اچھی sales ہیں اس item کی اور یہ سیمن سے باب ہیں تو جیسے یہ والی item ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ہمیں کتنے میں جو ہے وہ source price کیا اس کی Amazon یا Walmart جہاں سے میں یہ ملتی ہے ہم کیا کرتے ہیں جی اس کا جو title ہے اس کو search کرتے ہیں اور جی title سے ہمیں بالکل same item نہیں مل رہی ٹھیک ہے اب ہم دیکھتے ہیں جی اس کے اوپر نام کیا لکھا ہوا ہے اس کے اوپر نام لکھا ہوا ہے جی تسکینی تسکینی core sea salt اب ہم اس کو search کر کے دیکھتے ہیں mediterion sea salt جہاں میں میں اس کو search کرتا ہوں جی یہ جی میں نے اس کو search کیا یہ ایمازون کا لنک ہے میرے پاس میں اس کو اوپن کرتا ہوں تو جی یہ دیکھیں جی میرے پاس یہاں پر اس کی پیکنگ سیو ہیں وہ available ہیں میں اس کو اوپن کر کے دیکھتا ہوں یہاں پر مجھے single piece والی چاہیے یہاں پر single piece والی available ہوگی یہاں پر دیکھتے ہیں let me confirm this تو جی یہ single والی ایک available ہے لیکن یہ کافی زیادہ مہنگی مل رہی ہے i think یہ out of store چلی گیا item اسی وجہ سے seller نے جو ہے وہ اس item کو out of store کر دیا ہے next item کی طرف move کرتے ہیں ہمارے پاس ایک یہ والی item بھی ہے اس کی طرف move کرتے ہیں یہاں سن کیا کرتے ہیں اس item کو اس item کا جو title ہے اس کو search out کرتے ہیں ٹھیک ہے اور دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ والی item show ہوتی ہے یہ والی item بھی I think so different ہے تھوڑی سی اس کا name search کر کے دیکھتے ہیں یہاں پر لکھتے ہیں یہ اس کا جو name ہے اس کے اوپر لکھا ہوا ہے اس کو سرچ کرتے ہیں کوئر سی سالٹ تو جی یہ دیکھیں ہمارے پاس یہ آئٹم جو ہے وہ شو ہو رہی ہے اور یہ کتنے میں مل رہی ہے جی 4.99 میں مل رہی ہے اور یہاں پر یہ 12.44 میں سیل اوٹ ہو رہی ہے تو یہاں پر ہمارے پاس جو ہے وہ ایک اچھا خاصہ درمیان میں جو ہے وہ اچھا خاصہ درمیان میں ایک پروائی تنگ سے وہ ڈیفرنس ہے اور یہ ایٹم جو ہے وہ میں پروفٹ دے کی اچھا اب جہاں پر آپ نے امازون سے بھی کچھ چیزیں کچھ فلٹرز آپ نے لگا کے دیکھنی ہیں کہ کیا یہ ایٹم ہمارے پر لیے ٹھیک ہے یا نہیں ہے اس میں آپ کے پاس سب سے پہلی چیز جو آ جاتی ہے وہ آپ کے پاس آ جاتی ہے جی اس میں جو پرائیم کا ہے پرائیم آویلیبل ہونے چاہیے پرائیم سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کی جو ڈیلیوریز ہیں وہ آپ ایک سبجیپشن پرچیز کر لیتے ہیں مازون کی جو ایچھنک سو اراؤنڈ بار 14 ڈالرز میں پر منت آپ کو ملتی ہے اور اسے آپ کی ڈیلیوریز جو ہیں وہ آپ کو فری ہو جاتی ہیں شپنگ فری ہو جاتی ہے آپ کی اور فاسٹ ہو جاتی ہے مطلب ہے ایک یا دو دن کے اندر آپ کے آئیٹم جو ہے وہ شپ ہو جاتی ہے ایک یہ فلٹر آپ نے دیکھنا ہے لازمی اس کے بعد آپ نے دیکھنا ہے میکسیمم جو ہے وہ 5 ڈیز کے اندر آپ کے آئیٹم جو ہے وہ ڈیلیور ہو جانی چاہیے تو یہاں پر آج اگر 5-6 تریخ ہے تو 10 تک یہ آئیٹم جو ہے وہ ڈیلیور ہو رہی ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ آئیٹم جو ہے it's a good آئیٹم ٹھیک ہے then ایک اور فلٹر ہم نے دیکھنا ہے یہاں بے کہ جی اس آئیٹم کا stock کتنا آویلیبل ہے تو stock یہ دیکھیں آپ کے پاس 10 آئیٹم آویلیبل ہیں minimum جو ہے آپ کے پاس 10 to 20 minimum آپ کے پاس آویلیبل ہونی چاہیے ٹھیک ہے تاکہ جب آپ اس آئیٹم کو لسٹ کرتے ہیں اپنی مارکٹ میں آپ کو ایک آرڈر آتا ہے کیونکہ یہ ایک ہورٹ سیلنگ آئیٹم ہے اس کی سیلز بھی تقریباً کنسسٹنٹ ہے تو آپ کے پاس بیک اینڈ پہ آئیٹم جو ہے وہ آویلیبل ہونی چاہیے اچھا ایک چیز اور آپ کو دیکھنی ہے اس کے لیے آپ کو اس کا پرائس کا گراف دیکھنا پڑے گا پرائس کا گراف کس طرح آپ نے دیکھنا ہے اس کے لیے ایک extension ہوتا ہے وہ آپ extension جسے install کریں گے یہاں پہ آپ google پہ جائیں گے google پہ جا کے آپ لکھیں گے keepa extension اور آپ search کرتے ہیں اس کو یہاں سے آپ یہ والا link open کرتے ہیں یہ والا ٹھیک ہے اور آپ اس کو chrome میں add کرتے ہیں اس extension کو یہاں سے میرا already add میں اس کو remove کر کے اس کو میں دوبارہ add کر لیتا ہوں add to chrome کیا میں نے اور یہ میرا add ہو گیا تو یہاں پر نیچے item کے نیچے آپ کو یہ ایک اس طرح کا graph show ہوگا ٹھیک ہے تو یہ آپ کو بتائے گا کہ item کی price history کی کیا گئی ہے اس میں آپ نے سب سے پہلے دیکھنے یہاں پر جو آپ کے پاس ایک اور چیز mention ہونی چاہیے یہاں پر جو آپ کے پاس ایک اور چیز mention ہونی چاہیے وہ یہ کہ یہ جو item ہے وہ ship جو ہے وہ amazon کی طرف سے ہونی چاہیے ہمیشہ ورنہ آپ item میں نہیں جائیں گے کیونکہ amazon جب item کو ship کرتا ہے تو دن کیا ہوتا ہے کہ آپ کی جو item amazon کی طرف سے ship ہو رہی ہوتی ہے وہ time to deliver بھی ہوتی ہے اور اس کا کوئی issue بھی نہیں بنتا جاتا تھا تو یہاں پر ہم نے دیکھنا ہے کہ یہ sold and ship دونوں amazon کی طرف سے ہیں sold بھی amazon کر رہا ہے ship بھی amazon کر رہا ہے تو یہاں سے ہم جو ہے باقی تمام جو ہے وہ filters بند کریں گے اور صرف amazon انہیں دیں گے amazon کا filter ہمارے پاس on ہے اس میں آپ دیکھیں یہ جو ہمیں بتا رہا ہے سیلنگ ہسٹری یہ last 3 months کی بتا رہا ہے کہ کتنے میں item sale ہو رہی ہے اب یہ دیکھیں یہ تقریباً مشلے 3 مہینے سے around 6 ڈالر کی sale ہو رہی تھی ایک fluctuation آئی دوبارہ وہی price ہو گی دوسری fluctuation آئی اور کم ہو گی اب کوئی بھی item آپ جب finalize کر رہے ہیں تو آپ نے ایک چیز کا رازمی خاص خیال رکھنا ہے کہ آپ کی جو fluctuation آنا ہے یہ دو سے زیادہ fluctuation نہیں ہونی چاہیے لیکن ایک spike یہ آیا دوسرا یہ اس والا spike آ گیا اب اگر ایک اور spike آتا ہے تو میں item کو چوز نہیں کروں گا اگر وہ consistent نہیں ہے بہت زیادہ up and down ہے جیسے میں آپ کو دکھاتا ہوں جیسے یہ up and down بہت زیادہ ہیں ٹھیک ہے تو اس طرح کی item میں آپ نہیں جائیں گے اب یہ item ہمارے تمام filters کو جو ہے وہ fulfill کر رہی ہے ٹھیک ہے تمام ہماری requirement fulfill کر رہی ہے ہمارے پاس تھی اس میں کتنی فیسیز دیڈکٹر ہو رہی ہیں وہ سب ہم دیکھیں گے جی جو ہمارے پاس یہ والا lecture ہے product hunting sheet والا ٹھیک ہے اس میں ہمارے پاس ابھی میں نے آپ کو جو method بتایا وہ صرف یہ پہلا method ہے random search method ٹھیک ہے اب ہم اپنے next method اس product کو جو ہے وہ اس میں اچھا profit ہے ٹھیک ہے اس میں میں آپ کو ایک مرتبہ sheet میں ڈال کے دکھا دیتا ہوں اس lecture میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ sheet بناتے کس طرح ہے جیسے میرے پاس یہ sheet ہے تو یہاں پر میرے پاس یہ دیکھتے ہیں ہمیں amazon پہ $5 کی مل رہی ہے وقت کتنے کے لئے یہ 12.44 کی 24.44 کی وقت رہی ہے اور یہ مجھے 5 میں مل رہی ہے 12.44 میں sold out ہو رہی ہے تو اس میں میرے پاس جو profit آ رہا ہے وہ round about $4.8 آ رہا اور اس کی ROI جو ہے وہ 63% ہے تو ہمارے پاس اگر item کی جو price eBay کے اوپر ہے item کی جو price eBay کے اوپر ہے اگر تو وہ $15 سے کم ہے تو اس کی جو اس کی جو profit margin ہے وہ minimum $1 ہونا لازمی ہے اور اگر price اس کی eBay کے اوپر $15 سے زیادہ ہے تو minimum جو ہمارے پاس profit margin ہے وہ آپ کے پاس minimum $2.5 $2 ہونا لازمی ہے اور ROI جو آپ کی وہ ہمیشہ 15% سے اباب ہونی چاہی اگر وہ 15% سے کم ہے تو آپ اس item میں کوشش کریں کہ نہ جائیں اگر اس کی sales بہت زیادہ ہوں تو ایک exceptional case ہے اور اگر آپ اس کی sales normal ہیں تو دن آپ کیا کریں گے جی اس item میں نہیں جائیں گے تو یہ میں نے آپ کو ابھی random search method سے ایک item ڈون کے بتایا اب next جو ہمارا method ہے وہ ہمارے پاس آ جاتا ہے seller spying کا ٹھیک ہے اب یہ seller spying کا method ہے یہ آپ کا کام جو ہے وہ کافی زیادہ آسان کر دے گا seller spying میں ہم نے کیا کرنا ہی جیسے یہ item ہم نے دیکھا کہ یہ seller ہے یہ item کو sale کر رہا ہے کہاں سے لے کے جی amazon سے لے کے sale کر رہا ہے اب ہم کیا کریں گے جی ہم seller دیکھیں گے کہ یہ اور کون کون item کو sale کر رہا ہے کیونکہ اگر یہ بندہ ایک item amazon سے لے sale کر رہا ہے اس کا مطلب ہے اس بندے کے store میں اور ایسی item زون کی جو کہ ایسی ایسی کنڈیشن جو آپ نیو سلیک کریں گے بائنگ فارمٹ جو ہے آپ یہاں سے آج چیز کرتے ہیں buy it now کو آئیٹم location پہ جاتے ہیں اور US only پہ چلتے ہیں دن آپ جاتے ہیں show only پہ پہ جا کے اپلائی کرتے ہیں اس سے کیا ہوگا اس بندے کا پورا store جو وہ تمام آئیٹم جو ہیں ان filters میں سے گزر کے ہمارے پاس یہ show ہو رہی ہے جیسے ہمارے پاس یہ آئیٹم ہے اس کو اپن کر لیتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ آئیٹم ہے اس کو اپن کر لیتے ہیں اس کے بعد یہ آئیٹم ہے اس کو اپن کرتے ہیں دنہ ہمارے پاس چلتے ہیں جی اکتوبر دو سیلز اس کی تین اکتوبر کوئی ہیں اور ایک چار کوئی ہیں اس کی ساتھ سے کم ہے لیکن یہ ایک رننگ آئیٹم ہے ٹھیک ہے اور اگر کرتے جانا اور ان کی سیلنگ ہسٹری چیک کرتے جانا جو لنک میں آپ کو یہاں پر دسکرپشن میں پروائیڈ کر دیا جائے گا اسے آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کی سیلنگ ہسٹری کو چیک کرتے جانا اور دیکھتے جانا ہے آپ کو سیلز ہیں وہ کیا آرہی ہیں ٹھیک ہے آپ ایک آئٹم ہے اس کو جد کرتے ہیں اس میں ہمیں سیس آئٹم ہیں یہ بھی سیمل پوری نہیں ہو رہی تو ہم اس آئٹم میں نہیں جائیں گے اور یہ دیکھیں کام ہے اس کی سیلز بھی ٹھیک ہے اس طرح کو اپن کریں گے اور اپن کر کے آپ ایسے سیلر جو آپ کو اچھی آئٹم پروائیڈ کر رہے ہیں آپ اس بندے کو یہاں پہ سیو کر لینا اور سیو کرتے ہیں جن آپ ای بی پہ چلتے ہیں اور سیو سیلر پہ جاتے ہیں آئٹ کلک کرتے آئپن کرتے آئپن آئپن کرتے ہیں تو آپ کے پاس جو ہے یہ وہ تمام سیلر ہم آپ دے رہی ہیں ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس دوسرا میتھڈ ہو گیا جو کہ ہمارے پاس آجات ہے سیلر سپائنگ اور کمپیٹیٹر سپائنگ میں کیا ہوتا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ایک بندہ یہ ایٹم یہ بندہ ہے اس ٹائٹل کے اگر بیچ رہا ہے اب ہم دیکھیں گے مارکن میں اور کن کن سا بندہ اس آئٹم کو بیچ رہا ہے ہم نے یہ پہ اس ٹائٹل کو پیسٹ کیا اٹھا گئے اور سرچ کیا اور اگر ایک بندہ ایوالی آئٹم بیچ رہا تھا اور اس کے سٹور میں اور بھی ایٹم سیل کر رہا تھا جیسے یہ بندہ ایک آئٹم کو اور سیل کر رہا ہم اس ہی دیکھتے ہیں کہ یہ دیکھیں یہ بندہ 13.54 میں لے کے سیل کر رہا ہے کہ ایمازون سے اور بیچ کتنے میرے 18 میں تو اگر ایک بندہ ایک آئٹم ایمازون سے لے رہا ہے یا والمارٹ سے لے رہا تو اس کے سٹور میں اور ایمازون یا والمارٹ یا کسی بھی سپلائر سے لے رہا ہو گا آپ نے پہلی ایک ویننگ پروڈکٹ دونی ہے جنہ آپ کو ایک چین مل جائے گی اب یہ دیکھیں یہاں پر آپ کے پاس سرچ کیا تھا ٹھیک ہے ہم نے یہ دیکھنے کے لیے اور کون کون سا بند کو بیچ رہا ہم نے سرچ کیا ہم پاس یہ تمام لسٹنگ آگئی جو جو بند اس آئٹم کو بیچ رہے تھے یہاں پہ آپ نے صرف ایک فلٹر لگا کے یہ چیز دو فلٹر لگا کے یہ چیز انشور کر لینا ہے کہ جو نیو ہونی چاہیے اور اس کی اپن کر لی ثری اکتوبر تک جائیں گے اس بیش نہیں جائیں گے ٹھیک ہے اور یہ دیکھیں اب ہمارے پاس کتنے زیادہ سیلرز آگئے ہیں ٹھیک ہے اور جو کہ سیم آئیٹم کو امازون سے لے کے بیچ رہے ہیں آگے ہم نے سیلر کو چیک کر لیا تھا ٹھیک ہے گا اور اب ٹھو دیٹ رکھے گا تو ایسی پروڈکس کو آپ نے فینلائز کرنا ہے تو ہم اس کا سٹور اوپن کر لیتے ہیں جیسے ایک سیلر ہے اس کی ریویوز ہیں اس کو اوپن کر لیتے ہیں اس کے بعد یہ 394 اوپن کرتے ہیں اور یہ ویڈ مارک اوپن کنڈیشن آلویز نیو آئیٹم لوکیشن جو ہے وہ آپ کی اوپنی بائنگ فرم اوپن بائیٹ نہ ہونا چاہیے آپ شو اوپنی 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 اپلائی کر دینا ہے آپ کے پاس آئیٹم آ جائیں گی ٹھیک ہے تو آپ اس آئیٹم کو سرچ کرنا ہے اور دیکھنے کہ وہ آپ کو کہاں سے کتنے کی مل رہی ہے اس کی 36 آئیٹم ہے آپ اس کو پہلے اس کی ہسٹری شک کرتے ہیں ٹھیک ہے کہ اس کی سیلز کیا آرہی ہیں تو اوپنی سیلز آرہی ہے اس آرہی تو آپ سرچ کرتے ہیں کتنے میں آپ کو مل رہی ہے تو یہ آئیٹم سپائنگ تھا اب آپ کے تین میتھڈ میں نے آپ اس میڈیو میں بتایا ہے آپ کے پاس پرودک ہنٹنگ کے میتھڈ میں آپ کو بتایا ہے اس کے بعد میں آپ کمپیٹیٹر سپائنگ بتایا آپ چلتے ہیں جی نیکس بیس سیلر انیلائیزنگ کی طرف بیس سیلر جو بیس سیلر کلک کرنے کے بعد سب سے پہلے آپ کو ایک آپ اپشن شو ہوگا میں بتاتا ہوں یہ اس طرح یہ پر آپ پر پسٹل کوڈ دینا جو کہ پسٹل کوڈ ہے نیو یورک کا اور آپ نے اپنی لوکیشن چینج کر کے آپ پہنچ جانا ہے جی ایو ایس میں کیونکہ آپ ایس پاکستان سے اب یہاں پہ بیس سیلور کا ایک ٹیاب ہوتا ہے امازون پہ اس جیلہ پہ بیس سیلور کی ٹیاب پہ آپ نے کلک کرنا ہے کلک کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ کو ڈیفرنٹ کٹیگریز میں کٹیگریز ہیں یہاں سے آپ نے پیٹیو لون گارڈن آفیس پروڈکس اچھا اب آپ نے ایک چیز کا خاص خیال ہے کہ آپ کوئی بھی ایسی ایٹم نہیں جنگی جس میں ویرییشن ہوں مطلب اس میں ڈیفرنٹ سائزی ڈیفرنٹ کلرز ہوں یا اس میں ٹوپنے کا حطرہ ہو یا کوئی کیمیکل ایٹم دیکھنے تمام فیلٹرز جو میں نے آپ کو بتائے تھے پرائی ہونا چاہیے ڈیلیوری جو آپ کے پاس پانچ دن میں چاہیے ایمازون شیفٹروم میں بیٹھا ہونا چاہیے دس سے بیس میریممم آپ کے پاس قوانٹیٹی بڑی ہونی چاہیے گراف آپ نے دیکھنے میں آپ کو بتائے تھا یہ کچھ دیر تک گراف شو ہو جاتا ہے گراف شو ہوا آپ کا سٹیبل ہونا چاہیے یہ باقی سب بند کرتا ہوں سو لائے میں ایمازون نہیں لکھا ہوا یہ سب ٹھرڈ پار ٹھو ایس اوپن کرتا ہوں کچھ فلکٹویشن بڑی مائنر لیکن تقریبا بلکل کونسٹنٹ ہے اس کا گراف یہ دیکھیں تقریبا 8 8 اور 9 کے درمی فلکٹویٹ کر رہا ٹھیک ہے تو اس حساب سے پرائس رکھیں گے زیادہ فلکٹویشن نہیں تقریبا بلکل نومل اور سٹیٹ ہے اس کا گراف تو آپ اس کے کچھ مین کیورڈز کو اٹھاتے ہیں ٹھیک ہے جیسے میں نے اس کو اٹھایا اور میں اس کو لے گیا جی ایبے پہ اور میں نے یہاں پر جا کے اس کو پیسٹ کر کے سرچ کیا کہ اس کے against مجھے کونپرون سے لسٹنگز آتی ہیں تو یہ میرے پس لسٹنگز آ رہی ہیں اس کیورڈ کے against میں نے دیکھا جی یہ میں یہاں نیو ہونی چاہیے آپ نے جانا ہے جی بائنگ فرمیٹ پہ بائنگ فرمیٹ آپ کے پاس بائیٹ نو آنا چاہیے آئیٹم لوکیشن آپ کے پاس US ہونی ہونی چاہیے آپ نے جانا ہے شون ہونی میں آپ کے پاس ایٹم ہونا چاہیے اپلائے کر دیں گے آپ پلائے کیا آپ کے پاس یہ پرودکٹ شو کر رہے کہ یہ پہ کتنے میں بگری ہے 933 میں اور یہ پر کتنے بگری ہے 11.99 کی انہیں سٹالر کی بیشی ہے ٹھیک ہے یہ آئٹم دیکھتے ہیں اس کو کتنے کتنے آئٹم سیل آؤٹ کی ہیں اکتوبر میں اس نے تین قانچٹی سیل کی ہے جو کہ کم ہے لیکن ایک نیو آئٹم رنننگ میں لائی جا رہی ہے اس طرح آپ نے باری باری کیا کرنا ہے آئٹم ایمازون کے بیش ایپز میں سے اٹھانے آپ نے باری باری پک کرنا ہے اور ان کو یہاں سے پہلے امیلائز کرنا ہے کہ ان کی یہاں پر جو ہے جو پاس کر رہے ہمارے فلٹرز میں سے سرچ کرنا سرچ کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اس کو یہاں سے بھی گزار نا اٹھانے ٹھیک ہے اور یہاں پہ سرچ کرنا ہے تو یہ بھی ایک اچھا اچھا میتھل ہے جس سے آپ کو بہت زیادہ اچھے مارجن والی اٹل مل جاتی ہیں جو کہ ہمارے پاس ایمیل انیلائزنگ اس میں کیا ہوتا ہے کہ ای بے خود آپ کو میلز بیجتا پرموشنل ایمیل آپ کو آتی ہیں جیسے ای بے آپ کو خود میلز بیجتا ہے میں اپنا کاؤنٹ سویچ کر لوں ای بے آپ کو میلز بیجتا جس میں مو منشن کرتا ہے کہ یہ والی پروڈکٹ آپ چوز کر سکتے ہیں جیسے اگر میں یہاں پر جاؤ تو میں پاس میل پڑی ہو میں سرچ کر لیتا ہوں یہاں پر میرے پاس کوئی بھی کاؤنٹ میل میل پر پڑی ہو گی جیسے دیکھیں مجھے یہ آیا ٹھیک ایک میل آئی کی طرف سے یہ دیکھیں نیچے میرے پاس وہ ہی آئیٹم بیجتا ہے جس طرح آئیٹم آپ دون رہ آئیٹم ہے اس لیے اس لیے اس لیسٹ کیا مرکن میں سیل آٹ نہیں ہو رہی بلکل نہیں ہیں اس کی دو لسٹنگز ہیں اس کیورٹ کے اگنسٹ 49 اور 51 یہ ملکل نیو آئٹم ہے تو یہ دیکھیں اس طرح پرموشنل ایمیل میں بارے بار یہ ایٹمز کو اپن کر کے بھی انیلائز کر سکتے ہیں تو یہ ہمارا آج کا لیکچر تھا ٹھیک ہے اس میں میں آپ کو بتائے کہ آج آپ کس کس طرح سے ایمازون کو یوز کرتے ہوئے اور یہاں باقی کسی بھی سپلایر کو والمارٹ کو یوز کر کے کس طرح آپ ہنٹنگ کر سکتے ہیں اچھا ایک چیز میں نے آپ کو اور بتانی تھی کہ والمارٹ سے آپ نے کن کن سے کلٹرز دیکھ لیا ہے لیکن اب والمارٹ کو اپن کرتے ہیں ٹھیک ہے کوئی چیز اگر آپ کو والمارٹ سے مل رہی اور وہ سسٹم میں مل رہی ہے just like میں اگر یہاں پر کوئی بھی ایک آئٹم سرچ کر لیتا ہوں جیسے برڈ فیڈر میں کوئی آئٹم یہاں پر سرچ کر لیتا ہوں میرے پاس یہ ایک آئٹم آگے ٹھیک ہے تو یہاں پر میں نے جو فیلٹرز لگانے ہیں وہ یہ دیکھنا ہے کہ وہی یہاں پر یہ شپنگ والا آپشن لازمی ہونا چاہیے اور یہ جو شپنگ ہے یہ آپ کے پاس پانچ دن کے اندر اندر ہو جانی چاہیے and sold and ship میں والمارٹ آکے بس لازمی ہونا چاہیے صرف یہ جو دو چیزیں جو آپ نے لازمی دیکھنی ہیں باقی آپ کا all okay باقی یہاں پر کچھ بھی دیکھنی کی ضرورت نہیں ہے یہ دو چیزیں ہم نے دیکھنی ہیں اور آپ نے اپنا پروڈک جہاں سے finalize کرنا ہے تو یہ ہمارا آج کے ڈوبک تھا جس میں ہم نے پانچ اپنے ہونٹنگ کے methods clear کی ہیں ٹھیک ہے پھر بھی آپ کو کوئی issue ہو تو آپ نیچے کومنٹ سیکشن میں ویڈیو کے پوچھ سکتے ہیں یا آپ جو ہے ویڈیو کو دوبارہ دیکھ سکتے ہیں اچھا جی تو اب ہم اس لیکچر میں دیکھیں گے کہ جو پروڈکٹ آپ نے finalize کی ہے کہ ٹھیک ہے آپ اس کو analyze کیسے کریں گے اور آپ اس کو sheet میں کس طرح رکھیں گے اب ہم چلتے ہیں جی جو پروڈکٹ میں نکالی ہے اس پروڈکٹ ہم دیکھتے ہیں سب سے پہلے تو اس کی پکچرز ہیں یہ ہم match کر کے دیکھتے ہیں ہمارے پاس یہ پروڈکٹ ہے اور یہاں ہمارے یہ پکچر تھوڑی سیک لیئر نہیں ہے لیکن یہ کچھ تکا میں نظر آ رہا رہا ہے اراؤنڈ 25 گرام ہے اور یہاں پاس اس کی description میں mention 26.5 owns ہے سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں تو 26.5 owns ہے اور جی 750 گرام کا پیک ہے اور پیکنگ ملکل سیم ہے اور یہ جی ملکل سیم پیکنگ میں یہ بھی ایکٹم موجود ہے یہاں پہ اچھا جی تو جو تھوڑا سا یہاں پر آپ دیکھیں گے یہ جو ٹائٹل ہے جو ہمارے پاس امازون پہ ٹائٹل ہے جو ہمارے پاس یہاں پہ اس میں تھوڑا سا ڈیفرنس ہے اچھا یہ ڈیفرنس آپ کو سب جاتا ہوں کی ڈیفرنس کیوں ہے ڈیفرنس کی ایکٹوڑی پہ یہ ہے کہ یہاں پر جو آئٹم رینک ہی گئی ہے یہ والی اس ٹائٹل کے اگینسٹ رینک ہی گئی ہے یہ والا جو ٹائٹل ہے یہاں پر یہ والے کی ورڈس کے اگینسٹ یہ والی پروڈک جو آپ رینک کروائی گئی ہے مامت مارکت میں جو آپ پہ کمپیٹیٹرز بیٹھے ہیں جو اس ایٹم کو سیل کر رہے ہیں اس والے ٹائٹل کو جو آپ اٹلائز کر کے اس آئٹم کو جب آپ اچھا ہلا لسٹ کریں گے آئٹم کو تو یہ والے ٹائٹل جو آپ اٹلائز کریں گے اچھا جی اب ہم نیکسٹ چلتے ہیں یہاں پر اب ہم چلتے ہیں جی ایمازون پہ اور ایمازون پہ جاگے ہم نے سب سے والے یہ سٹار ریٹنگ دیکھنی ہے کہ اس کے جو فائی سٹار ریٹنگ کا وہ سے میکسیمم ہونی شایئے ٹھیک ہے اور یہ جو یہاں پر ریٹنگ یہاں پہ آپ کی مینشن ہے اور یہاں پہ آپ نے جب آپ نیچے تو یہاں پہ آئٹم کے ریویوز بھی یہاں پہ مینشن ہوتے ہیں یہاں پہ ریویوز پہ آپ نے مرتبہ سرسری سی نظر مار لینی ہے تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ جو آئٹم آپ بیجیں گے کیا واقعی وہ اس کا آپ کو ایک پوزیٹیو ریسپونس آئے گا یا پھر آپ کو نیگٹیو اس کا ریسپونس ملے گا جہاں سے آپ کو اندازہ ہو جائے آپ کے آئٹم جو ہے وہ چلنے والی ہے یا نہیں ہے یہاں سے کچھ چیزیں دیکھیں ہم نے ٹھیک ہے اور اس کے بعد آپ نے اس کی جو پکچرز ہیں یہاں پہ جو آئٹم کی پکچرز ہیں یہ میچ کر لینی ہے ٹھیک ہے آپ نے اس کی ڈسرپشن دیکھ لینی ہے جو کہ سیم ہے ٹائٹل میں بھی اس کا یا اس کے جو ویٹیج وغیر ہے وہ سیم ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے اس آئٹم کو ہم نے رکھنا تھا لسٹ میں جیسا کہ لسٹ میں رکھنا ہوں وہ لسٹ ہم بنائیں گے کس طرح اب لسٹ کو بنانے کے دو طریقے ہیں یہاں تو آپ ایک لسٹ میں آسکتے ہیں آپ اپنے کمپیٹر میں جا کے آپ یہاں سے میکرسوف ورڈ آپ انسٹال کرتے ہیں میکرسوف اوفیس یہاں سے آپ ورڈ کو اپن کر کے ایکسل سے بنا لیتے ہیں آپ ایک شیف بنا لیتے ہیں اگر آپ کو یہاں پر نہیں بنانی پھر آپ چلتے ہیں جی گوگل ڈرائیو میں اور آپ کا گوگل جی میل کا جو اکاؤنٹ ہے جب آپ کو لوگن کرتے ہیں تو آپ کے پاس یہ گوگل پہ جاتے ہیں اور گوگل پہ جاتے ہیں جی اور یہاں پر آپ لکھتے ہیں جی ڈرائیو ڈرائیو لکھ کے جب آپ اس کو اپن کرتے ہیں تو دین گو تو ڈرائیو میری آئی ڈی آلرڈی یہاں پر لوگن ہے تو یہاں پہ آپ رائٹ کلک کریں گے اور یہ دیکھیں گوگل ڈوکومنٹس شیٹس ملتا ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا ڈیٹا سیف رہے اگر آپ کا کوئی لوس ہو بھی جاتا ہے اوف لائن تو آپ کی چیزیں جائے آن لائن سیف رہیں گی تو میں یہ ہی ریکمنٹ کرتا ہوں کہ آپ جو ہے گوگل شیٹس کو اسے کیا ہوتا ہے جی آپ کا ڈیٹا وہ بھی سیف رہتا ہے اور آپ کو بار بار لائٹ کے سوچ بھی نہیں کرنا پڑتا ٹیپس میں تو یہاں پر آپ نے جب رائٹ کلک کر کے گوگل شیٹس میں جا کے گوگل شیٹس کی بلینگ سپیٹشٹ بھی ٹھیک ہے تو یہ آپ کے پاس ایک بلینگ سپیٹشٹ اوپن ہو گئی ہے اس میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ تھوڑی سی چیزیں یہاں پر گول کرنے والی ہیں ٹھیک ہے اب میں آپ کو شیٹ بنانا سکھاؤں گا اس میں سب سے پہلے ہمارے پاس آجاتا ہے جی ٹائٹل چونکہ ہمارے پاسlebakt کا ڈائٹل ہوتا ہے ہم وہ ہی ہاں پر منطرین کرتے ہیں اور 성장 علیہ جو ہمارے پاس کچھ کابی مئنج کے لینک ایک آپ پر آجاتا ہے جی مروعہ آپ کے پاس ہی جن اور جی اور then آپ کے پاس آ جاتی ہے جی آئے ایو بے کی price اینڈی ممکہ آپ کے پاس آ جاتی ہے جی آئے ایو بے کی price آ جاتی ہے after tax کہ ایو بے کتنے percent tax جو ہے وہ charge کرتا ہے ٹھیک ہے آپ کے پاس آئے اور then آپ کے پاس آ جاتا ہے جی ہمارے پاس فیسیز ہوتی ہیں ایو بے پرائیس آفٹر ٹیکس یہ وہو والی پرائیس یہاں پر آتی ہے جو جب مVideo ہے층 پر آپ سے Excault Chaste کرتا ہے آپ سے یٹم پر خرائے کرتا ہے وہاں وہ تقس میں کہا جو واپر مئن سے اوپرication کو وہ والا ٹیکس ملا کہ یہاں پر جو شو کرے گا وہ یہاں پر اس جگہ پر آئے گا اور یہاں پر جو ابے بے ہمسے فیشیھ سےسلہ اگر آپ سیل کر رہے ہیں تو آپ سے جو فیشیح سکتے ہیں وہ یہاں پر آئیں گی یہاں پر آپ کے پاس آجاتا ہے جی اچھا جی تو یہاں پر ہمارے پاس آجاتا ہے جی یہاں پر ہمارے پاس آجاتی ہیں جی ٹوٹل جو فیسیز ہوتی ہیں پہلے ہم ایمازون سے زیادہ سورسنگ کریں گے اور ایمازون اور والمٹ میں دونوں آپ کو بتا جاتا ہوں یہاں پر آجاتا ہے جی ٹوٹل ای بے پلاس ایمازون فیسیز ٹھیک ہے جی اور یہاں پر آپ کے پاس آجاتا ہے جی ایمازون کا جو پروفٹ ہے میں آپ کے پاس آجاتا ہے جی ایمازون کی آر او آئی جو آپ کو ملتی ہے اچھا جی اب یہاں سے بسکس کرتے ہیں کہ باری باری میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کہاں پر کون سی چیزیں ڈالنی ہیں آپ اس کو تھوڑا سا لائک تھوڑا سا شیٹ کو سیٹ کرتے ہیں تاکہ اس کے کولنز جو ہم ہوئی ایکل ہو جائیں اور آپ تھوڑا سا خوبصورتی آج ہے شیٹ میں تو یہاں سے آپ تھوڑا سا اس کو انکریز کرتے ہیں اس کا فون سائز اور تین آپ اس کو گولڈ کر دیتے ہیں اس کے بعد آپ اس کو جی سینٹر میں لے آتے ہیں آئیٹم تمام چیزوں کو اچھا جی اب آپ نے یہ کرنا ہے اس کو کلر دے دیتے ہیں لیٹ سپوز کہ میں اس کو یلو کلر دے دیتا ہوں اور درمیان میں جی اس کو کر لیتے ہیں ہم اس کی رائٹنگ کو دے دیتے ہیں ٹھیک ہو گیا تو اب ہمارے پاس سب سے پہلے جو ہے وہ آئٹم کا ٹائٹل آئے گا ٹھیک ہے جو آئٹم آپ نے اپنے پروڈک ہنٹ کیا اس کا ٹائٹل آئے گا آپ کے پاس وہ اپنا پاس کا ٹائٹل چل رہا ہوتا ہے وہ بہلا ٹائٹل میں ڈالنا ہے ٹائٹل میں کر رہا ہی ہیں کہ میں آپ کے پاسی تکھائی کلک کرتے ہیں اب جو بھی مطلب یہاں پہ آپ ڈالیں گے آئیٹم وہ لائن کو پروس نہیں کرے گی وہ صرف ایک ہی باکس کے اندر جو ہے وہ رہے گی اب نیکسٹ ہمارے پاس آ جاتا ہے ای بے لنک جو آئیٹم کا لنک ہے اچھا آپ یہاں سے ایک ملی لنک بھی کوپی کر سکتے ہیں یہاں یہ ای بے ڈاٹ کوم سلیش آئیٹم سلیش یہ جو پیلڈ ڈجٹس ہیں یہاں تک بھی اگر آپ کوپی کرتے ہیں تو تب بھی ٹھیک ہے آپ کی آئیٹم جائے دوبارہ اوپن ہو جائے گی تو یہاں پہ میں نے ای بے کا لنک کو پیسٹ کیا اگین میں ٹیکس کو ریپ کر دیتا ہوں اس جگہ پہ ٹھیک ہے تو ہم موو کرتے ہیں جی سورس لنک کی اب آپ کے پر سورس آہ لنک میں میں لائک اگر آپ یا جس بھی سپلائر کو یوز کر رہے ہیں جیسے آپ ایپال مارٹ یا ایمازون بھی ہم ایمازون کے کیس میں بھی ہم کیا کریں گے جی ایمازون کا یہ والا لنک جو ہے کاپی کر لیں گے یہاں سے اور کاپی کرنے کے بعد جو ہے وہ یہاں پر آپ ایمازون کے لنک کو بھی بیسٹ کر دیتے ہیں ٹھیک ہے اور اگین اس کو بھی ریپ کر دیتے ہیں ٹھیک ہے یہ بھی رائپ ہو گیا اچھا ایمازون کے nu اگر آپ کے مس یہ صرف یہ لہتا ہی صرف موجود ہوتے ہے اس кошہار باورتہ اس کو اس کو بولتے ہیں اس کے ایو ہر ایٹم کا ایمازون کے اوپر ہے اس کے کوڈ دیا جاتا اس کوазывائی اس کو guardians کو کہتے ہیں آپ کوپی کر لیتے ہیں ٹھیک ہے اور فکر آپ آتے ہیں ایمازون پہ آتے ہیں جنگ جروجو انٹر کرتے ہیں تو وہی ایٹم صرف آپ کے سامنے آ جائے گی ہے دیکھیں جی ٹھیک ہے یعنی کہ اگر یہاں سے آپ پورا لنک نہیں بھی کوپی کر دے تو کوئی ایشو نہیں ہے صرف آپ نے یہ amazon.com اس کے اندر جو اس کے یوں لکھا ہوا ہے وہ یہ ایٹ ڈیجٹس کا آن جی ایٹ ڈیجٹس کا کہ پتہ نہیں ڈین ڈیجٹس کا یہ اس کو آپ نے ڈول کلک کرنا ہے اس کو آپ نے کوپی کر لینا ہے ٹھیک ہے آپ یہاں پر شیٹ میں اس کو بھی بیس کر سکتے ہیں پورا لنک رکھنا چاہیے پورا لنک رکھ سکتے ہیں پورا لنک رکھیں گے تو آپ اپنے ذرا سانی ہو جی ڈیریکٹری آپ یہاں سے ایٹم کو اپنے اوپن کر سکتے ہیں جی نقصی مارے پاس آگئے سورس پرائز کے سورس ہمیں ہی ایٹم مل کتنے کی رہی ہے تو جی فور پائنٹ نائنٹی نائن کی ہمیں مل رہی ہے یہاں پر منشن کرتے ہیں جی اس کی پرائز جو کہ فور پائنٹ میں ایٹم تو اپنے ایک میں پہنچ پرائز جائن ہے ٹھیک ہے اور ایبے کے اوپر اس کی پرائز جو ہے وہ آ رہی ہے جی ٹویل پوائنٹ ٹویٹی فور آم آ آ اچھا جی یہاں پر آ رہی ہے ٹویل پوائنٹ فیفٹی فور اچھا جی اب ہمارے پاس ایبے کی جب کسٹمر نے آ کے ٹویل پوائنٹ یہاں سے پہنچ پر آتا ہے ای بے کے اوپر یہ وای جو ایٹم یہاں پر آپ آپ کو دکھائی دے رہی ہے جو سپوس میں کسٹمر رو ٹھیک کر میں اس کو پرچیز کرنے ہے جب میں اس کو یہاں سے بائٹ نہ کروں گا یا ٹک آٹ کر کے اس کو پرچیز کروں گا تو مجھے کچھ نہ کچھ ٹیکس پڑے گا ٹھیک ہے جو ٹیکس مجھے اس ٹرانزیکشن کے پر جو مجھے اپے کو ٹیکس دے نا میں جو دوں گا وہ آراؤنڈ جو ہے وہ i think so zero point let me clear it out آپ کو بتاتا ہوں کتنے پرسن ٹیکس ہیں تو جی وہ ٹیکس جو ہے آپ کے پاس آ جاتا ہے جی zero point zero six zero five two تو یہ جو ہے exact calculation اس ٹیکس کی جو کہ آپ کو پے کرنا ہوتا ہے پر transaction ٹھیک ہے جو کہ کسٹمر پے کرتا ہے اس ٹیکس کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ ایوے تمام جو ہے وہ فیسیس کو آپ سے آپ سے تمام فیسیس کی ڈیڈکشن کرتا ہے تو اب اس ٹیکس کو ہم نے کس طرح like calculate کرنا ہے ابھی میں آپ کو وہ بتاتا ہوں ہے یہ والا جو ٹیکس ہے اس کو ملٹیپلائے کریں گے یہ والا ٹیکس کو آپ ملٹیپلائے کریں گے جی آپ ای بے کی پرائز سے ٹیک ہے like سب سے پہلے آپ فارمولا کا ایکسل کا فارمولا لگانے کے طریقے تو پہلے آپ equal ڈالتے ہیں ٹیک ہے then آپ entries کو چوز کرتے ہیں like یہ والی entry ہے اس کا میں نے zero point six percent جو ہے آپ کہہ لیں کے راؤنڈ اور اگر اس کو ہم راؤنڈ کرتے ہیں تو zero point six percent ٹیکس ہے ٹیک ہے اس کے اوپر اس کو ہم نے ایڈ کرنا ہے اس کے اندر ایڈ کرنا ہے جی اوریجنل ویلیو کے اندر پہلے مطلب یہ والا جو ای بے کی پرائز ہے جو کس میں پرچیز کرنے آئے اتنے میں پرچیز کر رہا ہے اور جو جتنے میں پرچیز کر رہا ہے ہم سے وہ اس کے اوپر اس کو zero point six percent ٹیکس دینا ہے تو zero point six percent ٹیکس یہ کلکولیٹ ہو گیا اس پرائز کا اور اس کی ٹوٹل پرائز جو یہ والی پرائز ہے اس کے اندر ہمیں zero point six percent ٹیکس آگے ہمارے پاس ٹیکس سیکس پرسنٹ اسی ویلیو کا ایڈ کر دیا یہ فارمولا ہے ہمارے پاس اور ہم اس کو اگر انٹر پیس کرتے ہیں تو یہ کیا کہہ رہے جی اچھا یہاں پر ہمیں ڈالر کا سائن کتم کرنا پڑے گا ٹیک ہے اور یہاں پہ بھی ہم کتم کر دیتے ہیں جی ایسا جی تو ہمارے پاس جو ٹوٹل ای بے پر ای بے پر جو کسٹمر کو پی کرنا پڑ رہا ہے وہ آرامن 13.29 ڈالر ہیں ٹیک ہے اتنا کسٹمر پی کرے گا اور اس میں سے اتنی پرائس جو ہے وہ ای بے کی بننے گی سیلز ٹیکس اس کو بسکلی سیلز ٹیکس بولتے ہیں جی آپ کے پاس آ جاتا ہے جی ٹوٹل ای بے پلس ایمازون کی فیسز لائک اگر آپ سپلائر جو ہے وہ چوز کر رہے ہیں اگر آپ سپلائر کو چوز کر رہے ہیں ایمازون کو چوز کر رہے ہیں نا اس سپلائر تو آپ جیسے کسٹمر آپ سے ای بے پر پرچیزنگ کرتا ہے تو اس کو ٹیکس پرسنٹ ٹیکس بڑھ رہا ہے نا ویسے ہی جب آپ ایمازون پر جا کے آپ چیز کو پرچیز کرتے ہیں کسٹمر کو بجوانے کے لیے جو آپ کو ٹیکس پڑھتا ہے وہ ٹیکس پڑھتا ہے اراؤن آپ کہلیں کہ آٹھ پرسنٹ آپ کو ٹیکس پڑ کرنا پڑتا ہے جب آپ چیز کو پرچیز کرتے ہیں جا کے ایمازون سے تو اب یہاں پر ہم اس کا فارمولہ ڈسکس کریں گے اس کا فارمولہ یہ ہے کہ جی سب سے پہلے تو آپ کو فیس دینی ہے یہاں پر ایمازون کو فیس دینی ہے اچھا ایمازون کی فیس جو ہے جو کلکولیٹ ہوتی ہے وہ اس پرائز کو یوٹیلائز کر کے کلکولیٹ ہوتی ہے نا کہ اس پرائز کو بکوز کے ایمازون کو ٹیکس کو انکلیوٹ کر کے جو ہے وہ آپ سے فیس چارج کرتا ہے تو وہ کس طرح ہم نکالیں گے جی ایمازون سے جو اگر آپ اگر آپ ایک ایسے کلائنٹ کا اکاونٹ ہنڈل کر رہے ہیں جی جو کہ ایک یو ایس کا ریزیڈنٹ ہے ٹھیک ہے یا کسی بھی ڈیویلپ کنٹری کا ریزیڈنٹ ہے یو ایس کی بات کرلیں یوکے کی بات کرلیں ٹھیک ہے یہاں پہ دریکٹلی فیڈیکل بینک اٹیچ ہوتے ہیں ایوے کے اکاونٹس کے ساتھ تو آپ کو جو ٹوٹل ٹیکس دینا پڑتا ہے وہ ہوتا ہے جی آہ 13.25 پرسنٹ تو جی وہ 13.25 پرسنٹ ہوتا ہے تو 13.25 پرسنٹ کس کا یہ والی خیل کے پرسنٹ میں نے آپ کو کچھ بات کرتے ہیں اس والی پرسنٹ میں نے اپ کو بتایا جی اس کو ملٹیپلہ کرتے ہیں ٹھیک ہے اس والی پرسنٹ کا 13.25 پرسنٹ ٹھیک ہے یہ میں ہاتھ اسی کی اس نیمیا بات بی ہوں کے آپ اسی کو کسی دیکھ سکتے ہیں 13.25 پرسنٹ میں نے یہاں پر مینشن کر دیا ٹھیک ہے اس کا 13 پرسنٹ ایکہ paper decline pantalla empress like Lightning ہوتی ہے نا وہاں پر سیل آپ سے ایبے 0.3 ڈالر چارج کرتا ہے جی پر ٹرانزیکشن ٹھیک ہے اور اس کے بعد آپ کے پاس آ جاتا ہے جی آپ کی ایمازون کی فیسز جب آپ ایمازون سے پرچیزنگ کرتے ہیں جو فیس آپ ایمازون کو دے رہے ہوتے ہیں اب وہ کس طرح نکلے گی اچھا وہ فیس نکلے گی آپ کی سورس پرائز کی بنیاد کے اوپر آپ جو سورس پرائز اگر آپ کو یہ پانچ ڈالر کی ایٹم مل رہی ہے ایمازون سے تو پانچ ڈالر کا ایٹھ پرسنٹ ہوئی ہے نا پانچ ڈالر کا وہ اس کے اندر ایڈ ہو جائے گا اور وہ بلی فیس بھی ہم یہاں پر ایڈ کر دیں گے ٹھیک ہے تو یہاں پر میں آپ کو بتاتا ہوں یہاں پر نیکس آپ اگر ریکٹ لگاتے ہیں اور 0.078 ڈالر کی بن جاتا ہے اراؤنڈ 0.7.8% بن جاتا ہے ٹھیک ہے اس کو آپ ملٹیپلائی کرتے ہیں جی سورس پرائز کے ساتھ ٹھیک ہے اور دن آپ اس کو کر دیتے ہیں جی آہ بند کر دیتے ہیں اور یہاں پر آکے پاس جو ٹوٹل فیسیز جو ہم سے کل ملا کے چارج ہوتی ہیں پر ٹرانزیکشن وہ آپ کے پاس یہاں پر آ دیں گے جس میں سب سے پہلے ہمارے پاس تھرٹین پنٹ ڈو فائی پرسنٹ آہ آپ سے چارج کیا جاتا ہے جو کہ آہ ای بے لیتا ہے اور ایک فکسٹ آمان لیتا ہے 0.3 ڈالر کی ٹھیک ہے اور اس کے بعد جو آپ کو سپلائر کا ٹیکس ہوتا ہے یہ وہ کلکولیٹر میں کرنے کا کرنے کا فارمولا ہے ٹھیک ہے ایمازون کا یہ والا اور یہاں پر آپ انٹر کرتے ہیں اس کو انٹر کرنے کے بعد یہ آپ کی ای بے کی ٹوٹل فیسیز آ جاتی ہیں ٹھیک ہے کہ آپ نے سپلائر کا ٹیکس بھی اس میں دے دی ہے اور آپ نے ای بے کو بھی تمام جو ہے وہ ٹیکسز یہاں پر پے کر دی ہے نیکسٹ آپ کے پاس آ جاتا ہے جی ایمازون کا profit کہ آپ نے جب ایمازون ایمازون سے item purchase کی ٹھیک ہے اس کے بعد سارے taxes نکالنے کے بعد آپ کو کتنے percent بچے گا آپ ابھی calculation کر رہے ہیں یہاں پہ آپ again equal کا sign لگاتے ہیں ٹھیک ہے equal کا sign لگانے کے بعد اب آپ کیا کریں گے ایمازون کا profit نکالنے کے لیے اب profit کس طرح نکلتا ہے کہ آپ اپنے تمام جو ہے وہ purchasing کے جو آپ کے تمام کیا کہتے ہیں اس کو آپ کے purchasing کے تمام جو خراجات ہیں آپ ان کو calculate کرتے ہیں ٹھیک ہے دن آپ ان کو جو ہے وہ سبٹریکٹ کر دیتے ہیں آپ کی selling price میں سے so let's for an example ہم یہاں پر اب بات کرتے ہیں ہماری source price جتنی ہم ایمازون کو pay کر رہے ہیں ٹھیک ہے ایک like یہ والی value ہم ایمازون کو pay کر رہے ہیں ٹھیک ہے یہ price ہم ایمازون کو pay کر رہے ہیں اس میں ہم اب add کر لیتے ہیں eBay کے taxes تھے اس میں اس یقا پہ eBay کے taxes تھے ٹھیک ہے جو eBay کو ہم نے فیسیز دی وہ آگئی اور جو ہم نے کچھ ٹیکس دیا تھا اس transaction کے اوپر 0.078% وہ بھی اس میں already add ہے تو ہم اس والی اس والی جو column ہے اس والے box کو بھی ہم add کر لیتے ہیں آپ چاہے ان دنوں کا boxes کو ہم نے add کیا ٹھیک ہے اور میں ان کو bracket میں بند کر لیتا ہوں جی میں ان کو bracket میں بند کیا ٹھیک ہے ان دنوں کو add کیا اور ان کو بند کیا ہے اب میں نے ان کو subtract اس میں سے کرنا ہے جی ہماری selling price میں سے ٹھیک ہے ہماری selling price جو ہے وہ کیونکہ جو بڑی رقم ہوتی وہ پہلے آتی ہے تو ہم اس کو چوز کر کے یہاں پر negative لگا دیتے ہیں جی تو eBay کی price جدہ میں ہم item کو sale کر رہے ہیں اس میں سے کیا ہم نے subtract کیا ہماری source price اور ہماری جو total feces پٹ رہی ہیں امازون سے purchase کرنے کے بعد اور eBay کو دینے کے بعد اچھا اب یہاں پر ہم enter دباتے ہیں ٹھیک ہے تو ہمارے پاس جو total profit آ رہا ہے وہ آ رہے جی five point zero nine ڈالر جو کہ more than enough ہے under fifteen ڈالر کی under fifteen ڈالر category کی items کے لیے ٹھیک ہے تو یہاں پر ہمارے پاس امازون آر او اے عادت ہے اور امازون آر اے جب آپ نے چیک کرنی ہوتی ہے تو اس کا فارمولا ہوتا ہے آپ کے پاس return of investment یہ ہے آہ لیک آپ نے جو earn کیا اور جو آپ نے investment کی سب سے پہلے آپ equal لگاتے ہیں ٹھیک ہے اچھا جب آپ کو return return آ رہا ہے لیک جو profit آپ کو آ رہا ہے وہ یہ ہے ٹھیک ہے اور آپ نے جو investment کی ٹھیک ہے وہ کیا ہے آپ کے پاس یہ آپ divide کرتے ہیں اس سے جب آپ نے آپ کی investment کیا کیا تھی کہ ایک آپ کی source price تھی آپ کی investment اور ساتھ آپ نے جو feces ebay کو دی تھی اور جو transaction میں جب آپ نے جب آپ نے item کو source سے purchase کیا جو کہ امازون تھا وہ آپ کا اس صورت میں آپ اس box کو ساتھ select کرتے ہیں پہلے مروض source آ جاتا ہے دن آپ plus کرتے ہیں یہاں پہ ٹھیک ہے دن آپ کے پاس یہ والے feces آ جاتی ہیں اور دن آپ اس کو bracket میں بند کر کے enter لگاتے ہیں تو یہ جو ہے آپ کے پاس box میں around 60 0.68 آ رہا ہے ٹھیک اب آپ اس کو percentage میں convert کر لیتے ہیں جی یہاں سے ٹھیک ہے تو 68.52 percent جو ہے وہ آپ کی ROI آ رہی ہے لائک آپ نے جتنا invest کیا اس کے اوپر آپ کو کتنے percent margin آپ کو as a profit مل رہا ہے وہ 68 percent ہے اچھا ایک چیز اب آپ نے یہاں پہ خاص خیال رکھنا ہے کہ جب آپ کو کوئی item کو ہنٹ کرتے ہیں اور اس کو analyze کر کے finalize کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ والی item اب میرے پاس finalize ہو گئی ہے اس کا طریقہ کر رہا ہے کہ اگر تو وہ item ebay پر 15 dollar سے کم اس کی selling price ہے ٹھیک ہے اگر ebay پر اس item کی selling price 15 dollar سے کم ہے تو اس کا جو profit margin ہے وہ minimum آپ کے پاس one dollar ہونا چاہیے minimum one dollar ہونا چاہیے ٹھیک ہے اور آپ کی جو ROI ہیں وہ ہمیشہ 15 percent سے اباب ہونی چاہیے باقی یہ آپ پر ہیں آپ کتنا آپ نے آپ کو tough time دیتے ہیں آپ کتنا criteria tough کرتے ہیں ٹھیک ہے ایک average جو اور ایک اچھی جس سے آپ کی sale نکل ہے میں نے آپ کو ایک normal سا یہ criteria بتایا ٹھیک ہے جس کے مطابق آپ product hunting کر سکتے ہیں کہ اگر ebay پر selling price item کی below the like below 15 dollar ہے تو then آپ کے پاس کم سے کم ایک dollar بچنا چاہیے آپ کو اور روائے جو آپ کی ہمیشہ 15 percent سے اباب ہونی چاہیے سیکھنگ اگر آپ کے پاس ebay پر ebay کی جو selling price اگر وہ 15 dollar سے زیادہ آ رہی ہے تو آپ کے پاس جو minimum profit ہے وہ کم سے کم 2.5 dollar ہونا چاہیے اور again جو روائے آپ کو آپ کے پاس آ رہی ہے وہ ہمیشہ 15 percent سے اباب ہونی چاہیے اچھا یہی تو ہمارے پاس case ہو گیا جی ایمازون کا ٹھیک ہے اس کے بعد ہم بات کرتے ہمارے پاس آ جاتا ہے جی والمارٹ والمارٹ سے بھی لوگ اکثر جو ہے وہ چیزیں purchase کرتے ہیں ٹھیک ہے والمارٹ کے لئے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ والمارٹ کی فیسیز آپ کس طرح calculate کریں گے سب سے پہلے آپ یہاں پر mention کرتے ہیں جی ہمارے پاس آ آ آ total ebay پلس آ والمارٹ فیسیز جو ہیں وہ ہم نے بتانی ہے جی یہاں پر اچھا یہاں پر میں اس کا آپ کو formula بتاتا ہوں اچھا یہاں دیکھیں میں آپ کو بتا رہا تھا کہ آہ والمارٹ آہ جب آپ والمارٹ سے پرچیزنگ کر رہے ہیں تو آپ دن کس طرح والمارٹ کی فیسیز بغیرہ کس طرح اٹ کریں گے سیم بھائی پروچیز سے سب سے پہلے ہم equal لگاتے ہیں ٹھیک ہے جی اس کے بعد ہمارے پاس یہ جو source price ہوتی ہے let's suppose کہ ہم آہ یہی source price ہے اگر ہم let's suppose کر لیتے ہیں کہ یہ ہم مل رہی ہے source price پرچیز والمارٹ سے 4.99 ہماری جو ہے وہ source price ہے دن ہم اس کو click کرتے ہیں ٹھیک ہے اس کو select کرتے ہیں اور دن ہمارے پاس جو ہے ہم اس کو multiply کرتے ہیں کس کے ساتھ جی بھائی جو آہ ہم اس کو multiply کرتے ہیں جی آہ just a minute پہلے ہمارا فارمولا یہی ہوگا کہ میوے کی price کو multiply کریں گی جی ٹھیک ہے اور کتنے پرسنٹ ٹیکس دے رہے ہیں ہم 13.25 پرسنٹ ٹیک دے رہے ہیں جی پرسنٹیج اور اس کو one کرتے ہیں then اس میں پلس ہم کرتے تھے آہ 0.3 0.3 ڈالر ٹھیک ہے جی اور then اس میں ہمارا اب ٹیکس ٹو ہے وہ add ہوگا یہاں اس میں ہمارا جو والمارٹ سے پرچیزن کا ٹیکس ہوتا ہے وہ ہمیں پڑھتا ہے جی 0.06102 ٹیک ہے جی یہ ہمیں ٹیکس پڑھتا ہے جی والمارٹ سے اور اس کو multiply کر لیتے ہیں جی کس کے ساتھ یہ اولی اس کو suppose ہم نے کیا تھا ہماری source price والمارٹ کی یہ اولی ہم suppose کر رہے تھے ٹیک ہے اب ہم اس کو آہ بریکٹ کو close کرتے ہیں اور یہاں پہ ہم جب انٹر کریں گے تو یہ ہماری فیسیز بن رہی ہیں جی والمارٹ کی اب ایک بات کو ایک بات کا آپ خاص کہہ رکھیں گے جی آہ just a minute i think so there is a mistake آہ نہیں صحیح ہے اچھا جی دیکھیں یہاں پر ہمارے پاس جو ایک بات کا آپ خاص کہہ رکھیں گے کہ eBay کی جو جو آپ کو فیسیز Amazon سے بڑھتی ہیں وہ تھوڑی سی زیادہ ہوتی ہیں لیکن سم cents کے فرق ہوتا ہے ٹیک ہے آپ کہہ لیں گے آہ 20 to 15 cents کا فرق آتا ہوتا ہے اس سے زیادہ نہیں جاتا ٹیک ہے تو یہ دیکھیں جیسا کہ بھی سیم پر ہم نے دونوں طرف سے فائنڈ کیا تو یہاں پہ 2.26 اور یہاں پہ 2.45 ہے تو اتنے سنس کا زیادہ سنس کا فرق نہیں ہوتا لیکن جو زیادہ میں پریفر کرتا ہوں آپ کو سائٹ وہ اور میں آپ کو امازون کرتا ہوں کیونکہ یہاں پہ آپ کو ٹریکنز ہو گیا جو ہے وہ ٹائم پہ مل جاتی ہیں اچھا یہاں پر اب ہم نے اسی طرح والمارٹ کا بھی پروفٹ کلکولیٹ کرنا ہے جو والمارٹ ٹھیک ہے یہاں پہ میں ایڈ کر لیتا ہوں جو والمارٹ پروفٹ ٹھیک ہے یعنی یہاں پہ اگرین ایکول کا فارمولا آئے گا اور ہماری یہاں پر ایک چیز کو آپ اپنے دیکھنے کے والمارٹ کا پروفٹ نکالنے کے لیے ہم کیا کریں گے جی سب سے بہلے ہم پاس جو سیلنگ پرائس ہے ٹھیک ہے اس میں سے ہم کیا مائنس کر رہے ہمارے پاس جو سورس پرائس ہے اس میں ہم نے کیا پلس کیا تھا جی ہماری فیسیز اس پار ہم والمارٹ کی فیسیز بگرہ ایڈ کریں گے اور یہاں پہ ہم ریکٹ کو کلوز کر کے انٹر کرتے ہیں تو یہ ہمارے پاس والمارٹ کا پروفٹ آ رہا ہے اور یہاں پہ روائے نکال لیتے ہیں جی ہم والمارٹ کی ٹھیک ہے تو والمارٹ کی روائے نکالنے کے لیے اگرین ہمارے پاس وہی فارمولا ہوگا کیونکہ ہمارے پاس ریٹائن اور انویسمنٹ ہوتے ہیں اس میں ہمارے پاس جو آہ ریٹائن آ رہا ہے وہ یہ آ رہا ہے ٹھیک ہے اس کو ڈیوائیڈ کرتے ہیں ہم انویسمنٹ ہماری جو ہے وہ سورس پرائس ہے ٹھیک ہے اور اس میں ہم کیا ایڈ کر رہے تھے جی ہمارے پاس یہاں پر والمارٹ کی فیسیز وگرہ اس پار آئیں گے اور اس کو میں انٹر کر دیتا ہوں ٹھیک ہے اچھا جی یہ تو ہمارے پاس ہو گیا جی آپ بات کرتے ہیں اگر کسی بھی ڈیویلپ کٹری کے اکاؤنٹ کی شیٹ میں آنے کا طریقہ جو ہے وہ یہ ہے اچھا اگر آپ کسی پاکستانی اکاؤنٹ کے اوپر کام کر رہے ہیں let's suppose کہ آپ آہ کسی بھی ایسے اکاؤنٹ کے اوپر کام کر رہے ہیں جس کے اوپر پیمنٹ میتھر جو ہے وہ پی نیر پی نیر ایڈ ہے جیسے میں آپ کو آہ پاکستانی اکاؤنٹ ابھی دکھاتا ہوں یہاں پر آپ چلتے ہیں جی آہ پیمنٹ مستعمر کے باتی اس میں جوا ہے وہ جی آپ کے پاس یہ دیکھیں پی نیر یہاں پر آپ کے پاس battles ہے اور جس اکاؤنٹ کے ساتھ Roux Bei ڈی بھی اس میں آپ کو آہ پاکستان پارسنٹ ایک سا xen adam جو ہے وہ دینے پڑتے ہیں let's go run exampleaman ایک transaction تھا اس کو open کرتے ہیں ٹھیک ہے اور یہاں پر یہ دیکھئے گا پاکستانی اکاؤنٹ تھا تو اس میں آپ کو international funds پڑھتے ہیں ٹھیک ہے جو کیا ہوتی ہے 1.55% اب آپ نے 1.55% جب آپ پاکستانی کاؤنٹس کے اوپر کام کریں گے تو 1.55% آپ ایکسٹر آئٹ کر دیں گے شیٹ کے ادھر میں ابھی آپ کو کر کے دکھاتا ہوں اور جب آپ انٹرنیشنل جائے لگی یو کے ایسے کاؤن کے اوپر کام کر رہے ہوں گے در آپ کو یہ 13.25 صرف ٹیکس دے کرنا پڑے گا اور یہ وہ جو آہ 30% ٹیکس میں نے آپ کو بتایا تھا ہر ٹرانزیکشن پر آپ کو پڑھتا ہے اچھا 1.5% آپ نے کس طرح آئٹ کرنا ہے یہاں پر آپ چلتے ہیں جی لٹس پوز کہ ہم یہاں پہ اس ویسیس میں آٹ کر رہے تھے تو یہاں پر آپ پلس کا جو سائن ہے وہ لگائیں گے ٹھیک ہے then آپ بریکٹ لگاتے ہیں اور 1.55% کو آپ ملٹیپلائے کر دیتے ہیں جی 1.55% اس کو جی آپ ملٹیپلائے کر دیتے ہیں اس کو آپ ملٹیپلائے کر دیتے ہیں اب پرائیس آفر ٹیکس سے ٹھیک ہے اور then آپ بریکٹ کو کلوز کر کے آپ انٹر کر دیتے ہیں تو یہ دیکھیں جی اب آپ کی پاکستانی اکاؤن کی شیٹ کیا ہو گئی ہے پھرکل اسی طرح ہی آپ نے یہ بھلا اتنا حصہ اٹھانا ہے یہاں سے ٹھیک ہے اور اس کو آپ نے ایڈ کر لینا جی والمارٹ کی فیسیس کے اندر اس پر میں ایڈ کر لینا جی والمارٹ کی فیسیس کے اندر پہلے میں پلس کا سائن لگانا ہے جنہیں پیس کر کے انٹر کر دینا ہے یہ جی آپ کی یہاں پر بھی آپ کی جو پاکستانی شیٹ بہر ایڈی ہے ٹھیک ہے اب امید ہے مجھے آپ کو شیٹ بنانے میں کوئی شیٹ نہیں ہوگا میں نے کافی زیادہ ڈیٹیل کے ساتھ اس چیز کو ایکسپلین کیا کہ آپ کس طرح شیٹ بناتے ہیں ٹھیک ہے کس طرح آپ کلپلیٹ کریں گے پرائسیس کو ٹھیک ہے اور یہاں پر آپ کے پاس پروفیٹ مارجن بھی آپ کو کلیئر ہو گئے ہیں اور زیادہ اگر آپ چاہ رہے ہیں کہ جی آپ اس کو تھوڑا سا تھوڑا سا کنڈیشنل فرمائٹنگ بھی کر سکتے ہیں لائک آپ جب پروڈک ہنٹ کرتے ہیں تو آپ آپ کا جو یہ پروفیٹ ہے اگر آپ کا پروفیٹ آ رہا جی اگر آپ ٹو پونٹ فائی ڈالر سے زیادہ کی آئٹم آپ یہاں پر رکھ رہے ہیں ٹھیک ہے تو اس کا کلر جو گرین ہو جو ورنہ وہ آئی ڈی رہے تو اس کے لئے آپ کیا کریں گے جی کنڈیشنل فرمائٹنگ کریں گے اس کی لائک یہاں پہ آپ ریٹ کلک کرتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ آپ کیا آپ جاتے ہیں ٹھیک ہے پہ اندیشن یہاں پھر چین ولا پوائنٹ فائی ڈالر اگر آپ ابھی یہاں پر بلو آہ کفٹین ہے تو ہم یہاں پر ون ڈالر کر لیتے ہیں یا ون پوائنٹ ٹو فائی ڈالر کر لیتے ہیں ٹھیک ہے اگر اس کی اندر گلیو ون پوائنٹ ٹو فائی ڈالر سے گریٹر ہوگی تو یہ والی جو آر باکس ہے ہی گرین ہو جائے گا اور اگر کم ہوگی تو یہ والا باکس جو ہے وہ وائٹ ہی رہے گا یہاں سے میں دن کرتا ہوں تو یہ یہاں پر اگر میں رکھ لیتا ہوں جی آہ میں میں نے من لکھا ہے ٹھیک ہے اور میں اس کو ڈریک ڈاؤن کر رہا ہوں ٹھیک ہے لیکن میں یہاں پر لکھتا ہوں تو یہاں پر یہ دیکھیں اس کا کلر جو ہے وہ وائٹ ہی رہے گا باقی سکا گرین ہو جائے گا تو یہ کنڈیشنل فارمائٹنگ آپ کو فائدہ ہے آپ جس کے تمام اروز یا ایلیمنٹس کے ساتھ اروز یا کولمز کے ساتھ ایلیمنٹس کے والا آپ کنڈیشنل فارمائٹنگ کر سکتے ہیں تو یہاں تک ہمارا کلیر ہو گیا جی پروڈک اینلائزنگ جو آپ کے پاس پروڈک ہنٹنگ کی شیٹ والا جو جو میتھڈز تھے وہ آپ کے پاس کلیر ہوگی ٹھیک ہے اب نیکسٹ جو ہم کریں گے انشاءاللہ وہ سیکشن نمبر ٹو سٹارٹ ہوگا اب ہم دیکھتے کہ آپ کس طرح ایک اپنے اکاؤنٹ کے اوپر کس طرح اپن کرلو تو اب اس میں بسکس کرتے ہیں تو اب ہم دیکھیں گے جی پروڈک لسٹنگ ٹھیک ہے اور پروڈک اپٹمائزیشن پروڈک لسٹنگ میں ہم سب سے پہلے جو ہم نے یہ پروڈک ہنٹ کر کے رکھا ہوا تھا ٹھیک ہے جو کہ ہمارے پاس دلیشیس سیلٹک سال تھا جو لاسٹ میں نے آپ کو بتایا کہ کس طرح ہم یہ پروڈک کو ہنٹ کرنا ہے ٹھیک ہے اس پر ہم نے سال جو اس کو فائند کیا تھا اب ہم اس کو لسٹ کرتے ہیں ای بے کی مارکٹ پیس کے اوپر جی اب ہم اس کو سورس کر رہے ہیں جی ایمازون سے اور یہ ہمارے پاس آویلیبل ہے جی اور ای بے کے اوپر تو سب سے پہلے آپ کیا کریں گے جی اس کا جو ٹائٹل ہے آپ کو وہ پپی کرتے ہیں ٹھیک ہے دہاں آپ یہاں پر لسٹنگ والے آپشن میں آتے ہیں یہاں سے کریٹر نیو لسٹنگ پر کلک کر کے سنگل لسٹنگ پر کلک کرتے ہیں آپ اور یہاں پر جی اپنا جو ٹائٹل ہے اس کو پیسٹ کر کے سرچ بار پر کلک کرتے ہیں جی اچھ ٹائٹل کا ہم نے پیسٹ کے یہ کچھ سجیشنز آئے ہیں آپ نے ان کو سلیکٹ نہیں کرنا آپ نے کنٹیو بیداوٹ میش پر کلک کرنا ہے کنڈیشن میں نے جیسے آپ کو بتائی تھی ہم نیو آئٹمز کو سیل کرتے ہیں تو کنڈیشن یہاں پر آپ نے نیو جو ہے وہ اس کو سلیکٹ کرنا ہے دن آپ کنٹیو تو لسٹنگ پر کلک کرتے ہیں یہ لوڈ ہو رہا ہے جی اچھا جی اب یہ آئٹم جو ہے وہاں ہمارے پاس لوڈ ہو گئی ہے جی اچھا نیکس طرح آپ کو کام کیا جی سب سے پہلے ہم نے فوٹوز جو ہے ان کو یہاں پر جو ہے اسی بزارے فوٹوز کو لگانا ہے تو فوٹوز جو ہے وہ ہم ہمیشہ سورس سے لیں گے بکا اس کے سورس کے اوپر لیٹسٹ جو ہے وہ امیجز ہوتی ہیں تو اس سے پہلے آپ اس کا جو نیم ہے جس نیم سے آپ اس کو ای بے بھی لسٹ کر رہے ہیں آپ اس کو کوپی کرتے ہیں دن آئٹم کے اوپر رائٹ کلک کرتے ہیں اس کو اس کو آپ یہاں سے بھی سیئر کر سکتے ہیں یا بہتر آپ کو میں اگر ایک بہتر مشورہ لوں تو وہ جو میں یوز کرتا ہوں وہ یہ ہے سنیپنگ ڈول آپ نے اوپن کرنا ہے اس سے کیا ہوتا ہے کہ جب آپ پکچر کو ڈاؤلڈ کرتے ہیں ڈریکٹلی اپنے کمپیٹر کے اندر تو ایمازون کا ڈیٹا ایمیج کے ساتھ جو ہے وہ لگ کے آتا ہے تو اس چیز سے آوائیڈ کرنے کے لیے تاکہ ایبے کسی بھی طرح یہ ڈیٹیکٹ نہ کر سکے کہ آپ نے ایمازون پکچرز وغیرہ اٹھائیں گے آپ نے پکچرز کو بلکل یونیک رکھنے کے لیے کہ یہ آپ کی اپنی بنائی تصویریں ہیں آپ نے ان کو ان کا سکرین شوپ لینا ہے تو سنیپنگ ڈول یہاں پر کام آئے گا آپ نے تبیہ میں اس سائز کی پکچر لینی ہے ٹھیک ہے آپ نے اس پک پکچر کو جس پک کیا اس کا سائز اور آپ نے اس کو سیف کرنا ہے تو دیکسٹوپ کے اوپر جو ہے آپ ایک نیو فولڈر بنا لیں ٹھیک ہے جس میں میں منچن کر دیتا ہوں جی پروڈکٹ ایمیجز اور چھے یہاں پہ میں اس کو سیف کرتا ہوں ٹھیک ہے اور نیکسٹ اب نیو پکچر لیتے ہیں سیکنڈ پکچر کو سیف کرتے ہیں ٹھیک ہے اور اگین دوبارہ پکچر بناتے ہیں اور اس پلی پکچر کو بھی اگین بھی سیم ٹائٹل ہم نے جو ہے وہ سیف کرنا ہے یہ والا ٹائٹل ہوں میں نے کوپی کیا ہے جو پہلی پکچر ہے وہ میں نے ٹائٹل سے شاید کر دی ہے اس والے ٹائٹل سے آپ نے اس کو پیس کرنا ہے ٹھیک ہے نیکسٹ موک کرتے ہیں اگین آپ تھرڈ پکچر کی طرف پکچر آپ جتنی میکسیمم آپ کر سکتے ہیں آپ اتنی لگائیے گا ٹھیک ہے اس سے آپ کی جو آپٹیمائزیشن ہے آپ کی جو ایسی ایسی او ہے آپ کی لسٹنگ بھی وہ زیادہ سے زیادہ ہوگی اور آپ کی لسٹنگ جو ہے وہ جلدی سے جلدی رینگ کرے گی وہ بھی آپ کو بتاتا ہوں کہ کس طرح یہاں پر آپ اگین پیسٹ کرتے ہیں اس کو ون اگین اس کو ون آگے ایڈ کر دیتے ہیں تاکہ وہ سیم لیمک کے ایمیچ نہ آیا پر ایڈ ہو ٹھیک ہے لن مووک کرتے ہیں نیکس ایمیج پہ ٹھیک ہے اور یہاں سے ایول ایمیج کو بھی اگین آپ پروپ کرتے ہیں اس کو بھی سییف کرتے ہیں بھی سیم ٹائٹل آگے جسٹ آرکے کرتے ہیں جی ایڈ کردی ہے نیکس پیکچر پہ پہ آگین ہم یہاں سے سکین شوٹ لیتے ہیں جی اور اس کو سیف کرتے ہیں اور پراڈکٹ کے سمجھنے میں آسانی ہوگی کہ وہ اس کو کس چیز کیلئے یوز کر رہا ہے تو یہاں برشی اب ہم اگر میں اخلاس پکچر جیوالی بھی ایڈ کر لیتا ہوں کیونکہ آپ جس طرح آپ اپنی آئٹم کو کسٹمر کو پریزنٹ کریں گے اتنا ہی زیادہ چانس ہوگا کہ آپ کو سیل جلدی آئیٹی اور باقی سطح آپ کو بیٹ کر سکیں گے اگر ہمارا ایک فرس پکچر ہے اس میں ٹائٹل جو ہے وہ ایڈ کرنے والا رہ گیا ہے تو ہم اس میں بھی آئٹ کر لیتے ہیں اچھا جیوالی اس کو میں ایڈ کرتا ہوں اور اگر یہ اور جیوالنے اس کو آئٹ کر لیا اچھا جی ہم نے ٹائٹل جو ہے یہاں ہاں پہ ڈال لیا اچھا اب ٹائٹل ڈال لنے کی وجہہ ہے دیکھیں جی یہ والا ٹائٹل ہم نے اگر ہم اس ٹائٹل کو کوپی کرتے ہیں اور جا کہ جی گوگل کے اوپر ہم اس ٹائٹل کو سرچ کرتے ہیں یہاں پہ تو آپ کو آئیٹمز شو ہوں گی ہے دیکھیں جیسے یہ پرودک آپ کو نظر آ رہا ہے یہاں صرف جب آپ اس کے پر کلک کرتے ہیں تو ای بے جو ہے وہ ٹریکٹی آہ یہ گوگل جو ہے ٹریکٹی آپ کو ای بے کی ای بے میں لے جاتا ہے اس پرودک کی طرف لیک میں اس کو اوپن کرتا ہوں اور اس کو اوپن کرتے ہیں جی ٹھیک ہے اور یہ ای گیس ای بے بے ہی ہے لسٹنگ یہ دیکھیں کہ یہ ای بے کی زیادہ رینک کروانا ہے اس طرح آپ اپنے آئیٹم کو گوگل پہ بھی رینک کروانا لیں گے ایمیجز کے اگر کوئی کسٹمر اپنے ایمیجز کو یوز کر کے پروڈک کو فائنڈ کرنا چاہ رہا ہے تو وہ اس طرح آپ کی پروڈک تک پہنچ سکتا ہے لائک اب آپ کی پروڈک کو فائنڈ کرنے کی جانسی جو ہے کسٹمر کے لیے وہ زیادہ ہو جائیں گے یہاں سے ڈیکس ٹاپ پہ چلتے ہیں اور جی یہاں پہ چلتے ہیں ہم پھرکے سخراہ کی ایمیجز میں اور سب سے پہلے یہوالی میں کسٹ میری hemosか کسٹل ہمارا بالکل ٹھیک ہے ہمارا حلا کو کلیر اپی اور اس میں نمیز کمو کرتے ہیں پھرکے میں آج ہمChar anytime میرا لٹوک guts کروانا ہے پھرکے 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 کہ آپ کی ایٹم زیادہ سیل آؤد ہوگی اور اگر آپ اندرینڈ کرتے ہیں تو there may be a little less chance to go to sale of item اچھا اب next آپ موف کرتے ہیں اب آپ نے کہا کرنا item specifics کو like add کرنا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ ہمارے پاس آپ نے دیکھنا ہے جہاں سے آپ اس customer کی آپ نے listing اٹھائی تھی جو جو چیزی اس نے اس نے mention کی ہوئی ہے وہی سیم آپ mention کرتے ہیں یہاں سے آپ نے اس کو copy کرنا ہے does not apply or upc اور یہاں پہ آپ نے does not apply mention کیا next ہمارے پاس type آ جاتی ہے تو type میں ہم دیکھتے ہیں جی جنسے type mention نہیں ہے یہاں پہ mention ہے c salt ڈھیک ہے c salt کو آپ copy کرتے ہیں اور یہاں بھی c salt کو mention کر دیتے ہیں اور form form اب یہاں پہ mention ہوگا جی hole it جہاں سے ہم form کو بھی fill out کر دیتے ہیں then our food specifications آ جاتی ہیں جو کہ read the information آ گیا یہاں بھی یہاں پہ لکھ سکتے ہیں c description بھی یہاں پہ نیچے ہم description دیتے ہیں تو اس کو ہم description میں add کر دیتے ہیں then allergens آ جاتے ہیں تو allergens جو دیکھتے ہیں تو does not apply اچھا آپ نے کہا کرنا ہے یہ product آئیٹم کی specifications ہیں ان کو لازمی fill out کرنا ہے maximum جتنا آپ کر سکتے ہیں کو fill out کرنا ہے تاکہ یہ والا یہ جو item specifix ہوتے ہیں یہ آئیٹم کو rent کروانے میں ایک اہم کی طرح ادا کرتے ہیں next one ہمارے پاس اچھا آپ expiry date اس کی جو ہے expiry date expiry date کو copy کرتے ہیں اور اس کے does not apply کر دیتے ہیں mention mpn میں ہمیشہ رکھا ہے کہ M.P.N میں ہمیشہ ڈکھیں گے ڈاڈ زنان اپلائے مجھے ڈویٹ کو سال کر سکتے ہیں تو آپ اس کو اب آپ کے پاس سے لگتے ہیں آئٹم موجود نہیں ہے تھے اکرہ، اگر آپ ان سے اپشن میں سے کوئی بھی اگر ہمیں کچھ کرتے ہیں تو وہ چلے گی تھے ورنہ جو لسٹ اٹھا چھے جہاں سے آپ لسٹیں اچھے ہیں جس نے دیا ہوا آپ وہی منشن کرتے ہیں تھے ٹھے لیکن آپ کے پاس سرونگ سائز آجاتا ہے تو سرونگ سائز میں ہندر گرام کر دیتے ہیں جی اچھا کنٹری آف مینفیکچر اچھا کنٹری آف مینفیکچر میں آپ جب آپ کے باس سپلائی رہے ہیں وہ یو ایس کے ہیں اپنی ایٹم یہ ہوتی ہیں کہ ایٹم دیسی ہوتی ہیں جو کہ یو ایسے میں مینفیکچر نہیں ہوتی کہیں اور سے مینفیکچر ہو کہ بھنی کا سٹاک جو ہے وہ لائے جاتا ہے تو پریفر آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ ہمیشہ یونائیٹڈ سٹیٹس کو سٹاک کریں اس سے کیا ہوگا کہ آپ کی آئیٹم کی ایٹم کی ایٹھنٹی سٹیٹی جو ہے وہ زیادہ بڑھ جائے گی کہ وہ یو ایسے میں بنی ہے کسٹمر کو یہ ہوگا کہ اس کو آئیٹم بھی جلدی رسیب ہوگی اور اس کے ہی شہر میں بنی ہے اس کے ہی ملک میں بنی ہے تو وہ اس کے لیے زیادہ اس کو سیکلوجی کے لیے پکڑنے کے لیے وہ زیادہ جو ہے اس کے لیے گراب کرنے کے لیے کسٹمر کو اہم کی طرح ادا کرے گی یہاں پہ اگر آپ اس کے اس کی لوکیشن جو ہے کنٹری فمن فیکچر یونائیٹڈ سٹیٹس رکھیں گے تو اچھا نیکسٹم آپ کے پاس آ جاتا ہے جی ریجن کوزین ہیں ریجن ان کوزین یہاں پر آپ دیکھ لیتے ہیں جی ریجن ان کوزین منشن نہیں ہے ٹھیک ہے تو آپ یہاں پہ امریکن جو آپ کو سجیشن میں نیچے دے رہا ہوتا ہے وہ سلیک کر لیں گے پہ ایٹم ویٹ آ جاتا ہے جو کہ ہے جی 1.7 پاؤنز آپ یہاں پہ منشن کرتے ہیں جی اور ایٹم پہ ایک مکمل ہو چکا ہے وہ نمبر پیک پوچھ رہا ہے تو سنگل ہے ٹھیک ہے یہ آپ نے منشن کیا ہے یونٹ کوئنٹیٹی وہ آپ سے پوچھ رہا ہے سنگل ہوگی اور یونٹ کیا ہوگا یونٹ پرودکٹ اس کے یونٹ سولڈ آٹ ہوں گے یہاں پہ ہم یہ منشن کر دیتے ہیں پرودکٹ نیم وہ پوچھ رہا آپ سے آپ کرنا چاہیں تو کر لیں اگر نہیں کرنا چاہ رہے تو تب بھی کوئی ایشو نہیں ہے اچھا اب آتے ہیں ہمارے پاس کنڈیشن کنڈیشن آلریڈی انسلیک کی ہوئی ہے میں آتے ہیں ہم جی ڈسکرپشن کی طرف اب ڈسکرپشن کو ہم کس طرح دیکھیں گے ڈسکرپشن ہم جائیں گے جی ایمازون پہ چلتے ہیں ٹھیک ہے اگر تو یہاں آپ کے پاس آویلیبل ہے آپ یہاں سے بھی اٹھا سکتے ہیں ٹھیک ہے اور ورنہ اگر آپ کو یہاں سے اٹھانا بہتر نہیں لگتا تو آپ یہاں سے اٹھا لیں اچھا اپنی ڈسکرپشن کے اندر ای بے کی پولیسیز کے مطابق اپنی ڈسکرپشن کے اندر آپ پکچرز کو ایڈ مت کیجئے گا ای بے کی جو افیشلی پولیسیز آپ اس کے اندر منشن ہیں کہ آپ ڈسکرپشن کے اندر پکچرز کو وائلٹ کریں یہاں سے آپ پر کیا کر سکتے ہیں یو ڈسکرپش이죠 آپ چلتے ہیں امازون پہ امازون پہ جانے کے بعد کسی 3 کو کوپی کرتے ہیں کوپی کرتے ہیں قدرح کرنے کے بعد پا کے پیسٹ نہیں لگا اگر آپ دیریکلی پیسٹ کرنے کے بعد پا کوڈ روрат گا جائے گا جو آپ نے امازون پر پیسٹ کر اس لائے اور متکر گزیلی پیر اس لائے لوگ medication lifetime پر کلک ایم کلک کرتا ہوں wyddیررے لوگ شو ہوتی ہیں یہاں کے بعد کمار collection سلام نہیں کرنے ہم یہاں پر ایمازون کو سرچ کرتے ہیں تو یہ دیکھیں یہاں پر ایمازون لکھا رہا ہے تو شو آل کارٹ پر آپ کلک کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ چانس بن سکتا ہے کہ آپ کی نسم یہ ریموو ہو سکتی ہے آپ نے کسی بھی طرح ایبے کو موقع نہیں دینا کہ ایبے کو پتا چلے کہ آپ آئیٹمز کوئی اور سے اٹھا رہے ہیں تو یہ آپ نے اس کو خالی گیا ٹھیک ہے دین آپ اگین چلتے ہیں ایمازون پر اس کو کوپی کرتے ہیں کوپی کرنے کے بعد آپ چلتے ہیں جی ایڈ کی نئی فائل بنا لیتے ہیں آپ وائٹ کی نئی فائل یہاں میں بس پڑھی ہوئی ہے اور جی یہاں بھی میں اس کو پیسٹ کرتا ہوں ٹھیک ہے پیسٹ کرنے کے بعد آپ نے یہاں پر پر کلک کرنا ہے اور لاس والے پر کلک کرنا ہے درمیان والے میں کلک کرلیں گے تو آپ کا جو کوڈ بیگ سے وہ ریموو ہو جائے گا اب اگین آپ نے اس کو کوپی کرنا ہے اور یہاں بھی آگا اس کو پیسٹ کر دیا آپ نے اب دیکھتے ہیں شو ایشٹی ایمل کوڈ اور ایمازون کو چیک کرتے ہیں جی تو اپنے ایمازون یہاں سے جو ہے وہ ریموو ہو چکا ہے جی اچھا اب ایمازون کو ریموو کرنے کے بعد اب ہمارا نیکس کام کہہ جی یہاں پہ جی ہم نے یہاں پہ سب سے اوپر اب ہم ٹائٹل جو ہے اس کو منشن کریں گے اپنی ڈسکرپشن کو خوبصورت بنانے کے لیے تاکہ وہ ذرا پرومیننٹ ہو جائے یہاں پہ آپ اس کو ٹائٹل کو پیسٹ کرتے ہیں جی اور جی یہاں سے آپ ٹائٹل کو سیلٹ کرتے ہیں اس کا جو فونٹ آپ 24 کرتے ہیں اس کو بول کر کے اس کو درمیان میں لے ٹھیک ہے نیچے آپ ایک لائن منشن کرتے ہیں جی فری شپنگ اور فاسک ڈیلیبری یہاں پہ آپ اس چیز کو منشن کر دیتے ہیں تو یہ آپ کے ڈسکرپشن جو ہے خوبصورت سے آپ کی ڈسکرپشن بن جائے کہ ٹھیک ہے جو کہ کسٹومر کے لیے ذرا اٹریکٹیو بھی ہوگی ٹھیک ہے اور کسٹومر کو پڑھنا بھی آسان ہوگی یہاں پہ آپ یہ منشن کر دیتے ہیں تو یہ آپ کے سیل آئٹم کو سیل ہونے کے چانس جب اوپڑھا دے گا نیکس موو کرتے ہم جی پرائسنگ سیشن کی طرح پرائسنگ کو آپ کس طرح دیکھیں گے پرائسنگ کو آپ نے دیکھنا ہے کہ جی آپ نے جو ایٹم یہاں سے اٹھائی وہ کتنے میں سیل آؤٹ ہو رہی ہے جی 9.82 میں سیل آؤٹ ہو رہی ہے تو آپ اس سے کچھ سینٹ کم رات کے اس آئٹم کو لسٹ کر دیں گے 9.84 میں ہو رہی ہے تو آپ 9.82 میں ہو رہی ہے تو آپ 9.74 میں اس کو لسٹ کر دیں ٹھیک ہے اور قوانٹری آپ اس کی 5-7 رکھ سکتے ہیں جتنی بھی آپ کے اکاونٹ پر لیمٹ ہو تو پرائسنگ آپ نے اس کی 9.74 سیٹ کی ہے ٹھیک ہے اور شپنگ آپ نے فری دی ہے اس میں یہاں سے آپ نے آؤفر جو ہیں اس کو آلاو کر دینا ٹھیک ہے اس سے کیا ہوتا ہے کہ کسٹمر آپ کو آپ سے بلک میں پرچیز کرنا چاہ رہا ہے یا وہ چاہ رہا ہے کہ وہ اس پر ایوالی پرائس پر آپ سے پرچیز نہیں کر سکتا وہ کم پرائس پر پرچیز کرنا چاہ رہا تھا وہ پھر آپ کو آؤفر بیجتا ہے تو یہ اس کو آپ نے ہمیشہ آن رکھنا ہے اس سے آپ کی سیلنگ آئٹم کی سیلنگ کے چانسز جو ہیں وہ بڑھ جاتے ہیں طرح ہم ارپاس آجاتا ہے جی وولیوم پرائسنگ اچھا یہ بھی ایک چیز ہے جو کہ آئٹم کے آئٹم کے سیل ہونے کی چانسز کو بڑھاتی ہے اس میں اگر آپ لائک اگر کہ کسمر آپ سے پیک آف ٹو پرچیز کرتا ہے سے ایک آئٹم کے دو یونٹ پرچیز کرتا ہے تو آپ کو اس کو کتنے پرسن ڈسکاونٹ دیں گے یہاں پہ ہم مینشن کر سکتے ہیں اب آپ اپنا پروفٹ دے کے اس حساب سے ہم مینشن کر سکتے ہیں اس آئٹم میں ہمیں پروفٹ تھا آراؤنڈ 4.89 ڈالرز ٹھیک ہے اور اس کی آئٹم کی پرائس میں کسٹمر نے اپ ڈیٹ کی ہے تو سیلر نے اپ ڈیٹ کی ہے 9.82 اور اب دیکھتے ہیں پروفٹ مارجن 2.59 ہے ابھی بھی ہمارے پاس ٹھیک ہے اور 9.74 2.18 2.59 پروفٹ ہمارے پاس ٹھیک ہے یہاں پر نیچے آتے ہیں اور یہاں پر جو اگر 2 کی پرچیز کرتے ہیں اس کو 3% رکھتے ہیں اس کو رکھ لیتے ہیں جی 5 اور اس کو رکھ لیتے ہیں جی 7% ٹھیک ہے اگر آپ اتنا پرسن ڈسکاونٹ دیتے بھی ہیں تو تب بھی آپ کو اس میں اچھا کسا پروفٹ ہوگا اور یہ کونٹیٹی دیکھیں آپ یہاں پہ اگر وہ 4 سے زیادہ پرچیز کرے گا یہ 4 کرے گا تو اس کو 7% ڈسکاونٹ ملے گا 3 کرے گا یا 3 سے زیادہ کرے گا تو 5% اور اسی طرح 2 یا 2 سے زیادہ کرے گا تو 3% ڈسکاونٹ اس کو ملے گا تو یہ والی چیز دیکھیں بھی کس پر کافی اٹریکٹ ہوتا ہے کہ مجھے یہاں پہ ڈسکاونٹ مل رہا ہے تو میں یہاں اس ایٹم پرچیز کرتا ہوں لیکن آپ کے پاس شیپنگ پولیسی آ جاتی ہے انشاءالا میں آپ کو نیکس پڑھاتا ہوں کہ آپ نے کس طرح کرنی یہاں پہ کر میں اس کو ویو کرتا ہوں شیپنگ پولیسی کو تو یہاں پہ میں نے چوز کیا ہوا جی اس کو اس کو میں یوز کر رہا ہوں فری شیپنگ دے رہا ہوں اور 2 ڈسکا ہنڈلنگ ٹائم میں نے رکھا اور 2 دن کے اندر میں ٹریکنگ ڈال کے آئیٹم کو شیپ کر رہا ہوں یہاں پہ دن میرے پاس آ جاتی ہے جی ریٹرن پولیسی یہاں پہ ایک منشن ہوتی ہے آپ ریٹرنز کو ہمیشہ اوپن رکھتے ہیں فور تھرٹی ڈیز کے لیے تاکہ آپ کا اکاؤنٹ جو آپ وہ تو اپریٹڈ سیلوری کے لیے رینک کر سکے اگر آپ اچھی سروس پروائید کرتے ہیں دن آئی یہاں پہ ہمارے پاس آ جاتے ہیں چیپر موٹنڈ لسٹنگ اس کو ہم بعد میں دیکھتے ہیں آپ جانتے ہیں سیکسن میں یہاں پہ آپ آتے ہیں اور یہاں سے آپ آئیٹم کو ایک مرتبہ پریبیو کرتے ہیں جب آپ لسٹ کریں گے آپ کی آئیٹم کس طرح شو ہوگی تو یہ آپ کو ایک چھوٹا سا ڈیمو دے دے گا تو آپ کے آئیٹم جو آپ اس طرح شو ہوگی کسٹمر کو جب وہ آپ سے پرشیز کرنے آئے گا ٹھیک ہے اس کے بعد اپس اس کا پتیجز یہاں سے لیسٹ کرتے ہیں اور آپ کے آئیٹم جو ہے وہ لائی ہو جاتی ہے میں بھی آپ کو لسٹ کر کے دکھاتا ہوں اسے ایٹم день کا اٹم کر رہا ہے اور یہاں نے ڈن کر لیا تو اس طرح آپ کے ایک آئٹن کے اوپر جو ہے وہ ایپے اوپر جو ہے وہ لسٹ ہو جاتی ہے چیل یہ میری باقی کچھ لسٹنگ تھا اور یہاں پر وہ آپ کو شہ کر دے گا جو آپ نے امینا اٹم لسٹ کیے یہ ریکھیں جو یہ ہاں پر آپ کے اٹم لسٹ ہے تو یہاں ہمارا سیشن تھا اٹم جو لسٹ کرنے کا نیچڈ ہم دیکھیں گے کہ اس طرح ہم آپ اٹم کو اپٹیمائز کر سکتے ہیں اس سیشن میں ہم دیکھیں گے کہ آپ نے ایک آئٹنگ پر جب لیسٹ کیا اپنے اکاؤنٹ کے اوپر تو اس کے بعد آپ اس کو رینک کس طرح کروائیں گے ٹھیک ہے اس میں پرائز سیشن جو ہے وہ اپنے رول ادا کرتا ہے اس کے بعد آپ کے کچھ سیٹنگز ہوتی ہیں آپ کے کچھ کی ورڈز ہوتے ہیں جو کہ آپ نے ڈالنے ہوتے ہیں پروڈک کی رسکرپشن کے اندر منشن کرنے ہوتے ہیں گیٹس کی ورڈز ہوتی ہے پروڈ ریڈٹ ہو آجاتی ہے اور آپ کسٹمر کو جاتے ہیں ایک چیز یہ ہے تھی اور اس کے بعد آپ کا ڈالر پروڈک Edit کو کرتے ہیں جو ریہاں پروڈکٹ ہوں پروڈڈ کے واپر کو اس راتی اکاؤنٹ کیسے کو چلتے ہی ڈالڈ ٹا 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 پروڈک کی رینکنگ کے اندر جو سب سے پہلی چیز تھی جو پکٹرز کو ہم نے ایڈ کیا تھا ابھی یہاں پر پکٹرز کو ہم نے ایڈ کیا تھا نیکس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آئیٹم سپیسیپک سے جو ہے وہ آپ نے زیادہ سے زیادہ جو فیل کرنے ہیں تاکہ آپ کو آپ کی پروڈک جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ رینک ہو سکے آئیٹم چلتے ہیں جی ہمارے پاس یہاں پر آئیٹم کی دسکرپشن کی طرف ٹھیک ہے آئیٹم کی دسکرپشن کی طرف اب ہم چلتے ہیں جی تو یہاں سے میں اس کا ٹائٹل جو ہے کوپی کرتا ہوں اور جی بی بی ڈاٹ کام پہ چلتے ہیں اور یہاں پر جا کے جی ٹائٹل کو ہم پیس کرتے ہیں اور نرس ورن اگزمپل میں ایک آئیٹم کو اپن کرتا ہوں اب یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ باقی جگہ آئیٹم کافی مہنگی جو ہے وہ سیل آؤٹ ہو رہی ہے ہم نے کتنے میں آئیٹم کو لیس کی آئیٹم پوائنٹ سمتھنگ میں کی آئیٹم پوائنٹ سیونٹی فور میں سٹارٹنگ میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ کم پرائس دے کے ایک مرتبہ آپ نے آپ کو رینک کروانا ہوتا ہے اس لئے ہم نے کم پرائس یہاں پر منشن کی تھی تو یہاں سے آپ نے جانا ہے جی آہ لاس پر یہاں پہ اب لاس پر چلتے ہیں تو جی آہ یہاں سے آپ نے یہ والے جو موڈ کو ایکسپور میں آپ کو ٹائگز میں درہا آ رہے ہیں نا آپ نے ان کو کرنا ہے جی کوپی کوپی کرنے کے بعد آپ ان کو لے کے آتے ہیں ورڈ فائل کے اندر ٹھیک ہے کرنے کے بعد آپ اس کو پیسٹ کرتے ہیں دن انگین کوپی کرتے ہیں اور پروڈک کی جو آپ کے پاس پروڈک کی جو تو اس میں آپ لاس پیس چیز کو ایڈ کر دیتے ہیں جی یہ جوہاں یہ کیورڈ ہیں یہ بیسکلی ای بے یہاں پر لاس پیس سو کر رہا ہوتا ہے یہاں پر یہ کیورڈ شو کر رہا ہوتا ہے بیسکلی کیٹیگریز ہوتی ہیں کہ اگر آپ ان کو اپنے پروڈک کی دسٹرپشن میں آڈ کرتے ہیں تو زیادہ سے زیادہ ٹریکٹک جو ہے وہ آپ کی لسٹنگ کی طرح جو ہے وہ موگ آن کرے گی اچھا جی نیسٹ ہمارے پاس آ جاتا ہے جی پرائسنگ سیکشن جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ مارکٹ میں یہ ایٹم سیل اوٹ اوری اراؤنڈ فار ٹویل پوائنٹ سنثنگ میں ہم اس کو سٹارٹنگ میں انیشیل جو پرائسز کی سٹ کریں گے نائن پوائنٹ اراؤنڈ سیمن فار جو مارکٹ میں سب سے کم چل رہی ہے اور دین آپ دیکھتے ہیں جی مارکٹ میں سب سے کم چل رہی ہے اور اس سے کی آگا کہ سٹارٹنگ میں ہمیں ایک سیلز جو سیلز گرائب کرنے کے لیے ہمیں کافی ہلپ آؤٹ کرے گی کیونکہ مارکٹ میں سب سے کم پرائسز جب ہم دیں گے اور تو تمام ان کی تمام جو ٹرافک ہے جو کہ یہ والی ایٹم پرشیز کرنا چاہ رہی ہے وہ ہم سے ایٹم پرشیز کر رہی ہے کیونکہ ہم کم پرائس میں دے رہے ہیں تمام ہمارے ایٹم سپیسفیکس پورے ہیں اور ہم ان کو آفرز بھی آلاؤ کر رہے ہیں جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم کسٹمرز کو آفر آلاؤ کریں گے تاکہ وہ ہم سے آئیٹم جو ہے وہ پرشیز کر رہے ہیں ہم ان کو ریزن دیں گے کہ وہ ہمیں اتنی اگر وہ اس میں نہیں لینا چاہ رہے تو وہ اپنی آفر ہمیں دے سکتے ہیں یہاں پر لائک آپ منیمم آفر سیٹ کر سکتے ہیں منیمم آفر آپ کس طرح سیٹ کریں گے کہ آپ نے 9.7 فرم آئیٹم کو لسٹ کیا کسٹمر آتا ہے وہ منیمم آپ کو کتنی آفر کر سکتے ہیں پرودک کے لئے وہ آپ لکھ دیں گے میں لکھ دیتا ہوں 9.5 اگر وہ مجھ سے 50 میں پرشیز کرنا چاہتا تو وہ کر سکتے ہیں اس سے کم میں میں اس کو آئیٹم نہیں دوں گا اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو اسی پرائس پر یہاں میں مینشن کریں گے 9.49 کو مینشن کرتا ہوں 9.51 کو مینشن کرتا ہوں کہ اگر یہی پرائس میں یہاں میں مینشن کرتا ہوں تو اگر کسٹمر مجھے یہ 51 سے اوپر آفر کرتا ہے تو آٹومیٹکلی وہ مجھ سے پرچیز کر سکتا ہے اچھا جی آپ میں بات کرتے ہیں جی وولیم پرائسنگ کی تو وولیم پرائسنگ میں میں نے آپ کو بتا تھا کہ آپ کسٹمر کو آفر کرتے ہیں کیا کہ وہ آپ سے 2 ایندو سے زیادہ جو پرچیز کرتا ہے تو آپ اس کو کیا آفر دیں گے کہ آپ نے 2% دے لیتے ہیں یہ آپ اپنے پروفٹ کے ساتھ سے دیکھیں گے ٹھیک ہے اور یہاں سے آپ 4% کر لیتے ہیں اندر یہاں سے آپ 7% سیلیکٹ کر لیتے ہیں یہ ایوریج میں یہی سیلیکٹ کرتا ہوں بیسٹ پریکٹس یہ یہ کیا بھی سیلیکٹ کریں اچھا اب بات آتی ہے پرموٹیڈ لیسٹنگ کی اب یہ پرموٹیڈ لیسٹنگ میں کا مطلب کیا ہے کہ آپ ایوے کو کتنے پرسنگ دے رہے ہیں اپنے ایک سیل ہونے کے اوپر تاکہ وہ آپ کے لیسٹنگ کو رین کروائے اپنے اپنے آپ اس کو سپونسر کرے اور اس کو ایڈ شو کروائے سب سے اوپر تو یہاں سے آپ چاہے اس کو سیلیکٹ کر لیں پروفٹ کے ہی سب سے سیلیکٹ ہوگی اگر آپ چلو پیسٹو ڈالر پروفٹ ہو رہا تھا اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ 10% بھی دیلتے ہیں تو آپ کا 1$ یہاں پہ چلا جائے گا یہاں پر آپ 10% اگر نہ دیں آپ سیونی پوائنٹ آہ سمتنگ دے لیں سین پوائنٹ ایٹ دیتے ہیں تو آپ کے لسٹنگ چاند سید ہے کہ رینک کر جائے گی الیون پرسنٹ وہ سیجسٹ کر رہا ہے لیکن یہ اتنا زیادہ یہ ہوتا نہیں ہے سین پوائنٹ ایٹ مور دن انف ہے جنہاں آپ یہاں سے لسٹنگ کو ریوائز کرتے ہیں اور آپ کے لسٹنگ جو ہے وہ اگین جو ہے ریوائز ہوگی ہے یہ یہاں سے اس کی اپٹیمائزیشنز اور جو اس کی رینکنگ جو ہے وہ کمپلیٹ ہوگی ہے جب آپ نے اس کو کر لیا یہاں سے آپ کے کریں گے یہاں پر کلک کریں گے ایکشنز پر اے اور ایڈٹال لسٹنگ پر کلک کریں گے یہاں سے تمام لسٹنگ کو سیجھ کر کے سمیٹ کریں گے اور یہی آپ اپنی تمام لسٹنگ کوی ای بیگ ایلگوریتم سے گزار رہے ہیں جسے کیا ہوگا کہ آپ کے تمام لسٹنگ ہوں ای بیگ کو اپنے سمیٹ کر دیں کہ ہماری ہماری لسٹنگ جیروہ فائنلائز ہیں ہم آپ اس کو اپنی جب ایک کسٹمر آپ سے کوئی ایٹم پرچیز کرنے آتا ہے تو اس جگہ پہ شیپنگ پولیسیز جو ایش ہو رہی ہوتی ہیں آپ کسٹمر کو ایٹم کب ڈیلیور گیا آپ کے ایٹم کب ڈیلیور ہو رہی ہے کسٹمر کو یہاں پر مینشن ہوتا ہے اس جگہ پہ تو یہاں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آج آٹھ اکٹوبر ہے تو کسٹمر نے مینمم 3 ڈیز کا ہنڈنگ ڈائن لگایا اور اس نے 3 ڈیو 5 ڈیز کا شیپنگ ڈائن دیا ہوا ہے تو یہ آراؤنڈ ہمیں شو کر رہا ہے جی اس وقت آہ 14 ڈو 19 اکٹوبر شو کر رہا ہے کھئے گا اب اس کو منیج کس طرح کرتے ہیں اور سیٹ کس طرح کر سکتے ہیں تو یہاں پہ ہمارے پاس جو شپنگ پولیسی میں نے بنا کر رکھیں یہ کچھ جہاں سے اگر آپ کو بنانی ہے تو کریئیڈ شپنگ پولیسی پہ آپ چلتے ہیں اور یہاں پہ اپنی پولیسی کا نام دے دیتے ہیں جس فور ایک ایزمپل میں دیکھتا ہوں یہاں پر جی شپنگ پولیسی 3 ڈیز اوکے اچھا اب ہم نے ایک چیز کا خاص کیا لگنا ہے اگر آپ چاہ رہے ہیں کہ آپ کام کو لے کے چلنا چاہ رہے ہیں لائک ٹونٹی فور بس سیون آپ چاہ رہے ہیں کہ آپ کو صرف ایک ہی طرف سے ایک ہی انکم کو آپ جو اپنا مین سورس منائیں ٹھیک ہے تو پھر آپ کو جو شپنگ پولیسی ہے وہ آپ ایک دن بھی رکھ سکتے ہیں دو دن رکھیں تو زیادہ بیسٹ ہے میں رکھ میں یہ کرتا ہوں کہ دو سے تین دن کی ترمیان رکھیں دو دن تب رکھیں جب آپ روز ٹائم رہ سکتے ہیں اس کو اور تین دن تب رکھیں جب آپ تھوڑا سا آپ کو لگتا ہے کہ آپ تھوڑا سا لیزی پرسن ہے آپ 3 ڈیز کی رکھ سکتے ہیں اچھا 2 ڈی شپنگ پولیسی اس کو نیم دیا سیم میں نے کوپی کر کے اس کو رسٹرپشن میں بھی ڈال دیا اوکے یہاں پر آپ مینشن کر سکتے ہیں we use fast shipping careers اوکے اور دین آپ یہاں پر نیچے آتے ہیں تو یہاں پر services میں آپ کے پاس یہ services یا پر منشن ہے آپ نے use کرنی ہے جی standard یا یہاں standard میں سے کوئی چھوز کر نہیں ہے یہاں پھر آپ یہاں سے expedite shipping میں اگر آپ چھوز کرتے ہیں تو یہ تھوڑا سا مشکل ہو جیتا ہے کیونکہ item چھے وہ time to deliver نہیں ہی ہوتی ہے اگر آپ اس کو چھوز کرتے ہیں تو آپ کو اپنی hunting strong کرنا پڑے گی ایسی item آپ کو ڈولنا پڑے گی جو کہ اگر آپ دو گھن لگا لیتے ہیں دین چھے handling کے دو دن میں اس کی tracking جانے چاہیے اور اگلے دو سے دین دن کے اندر پانچ دن کے اندر total item جو ہے وہ ship ہو جانے چاہیے تو میں آپ کو ریکمنٹ کرنا ہوں کہ آپ standard services میں سے USPS کو چھوز کر لیں 2 to 5 days یا FedEx کو چھوز کر لیں 1 to 5 days FedEx کو چھوز کرتے ہیں تو یہ تھوڑا سا like premium services ہے تو اس کو دیکھ کے باہر زیادہ attract ہوتے ہیں تو آپ اس کو چھوز کر لیں یہاں پہ اور یہاں پہ آپ نے shipping free آپ دے رہے ہیں تو shipping آپ یہاں پہ free پہ click کریں گے اب یہاں پہ handling time ہمارے پاس آ جاتا ہے اچھا یہ وہ time span ہوتا ہے جس کے اندر آپ نے customer کو item کی tracking پروائیڈ کرنی ہوتی ہے جب customer ہمیں order کرتا ہے یہاں پہ میں آپ کو show بھی کرواتا ہوں کس جگہ بھی بتاتا ہے اور یہاں پہ آپ اس کو business day select کر لیں گے ٹھیک international delivery ہماری بند رہے گی اور exclusion list آپ بنائیں گے کیونکہ اب اس وقت آپ کام کر رہے ہیں جی آہ USA میں تو آپ جسیس countries کو یہاں سے remove کریں گے ہم آپ کو بتاتا ہوں یہاں پہ اس کو اس کو الاسکا یو ایس پروکٹیٹرز ای پی او ایفریقہ اسیا سینٹرل امریکہ کریبین یورپ ان کو آپ نے exclude کرنا ہے اوشن اور ساؤتھ امریکہ اور پی او بوکس کو بھی جسٹ آپ نے کس کو جو یہاں وہ انٹک رہنے دینا جی نورتھ امریکہ کو جنہ آپ یہاں سپلائے کرتے ہیں یعنی کہ ان جگہ سے آپ کو اوڈر نہ آئے اگر آپ کو ان جگہ سے اوڈرز آتے ہیں تو آپ کو کافی زیادہ شیپنگ بڑھ جاتی ہے اور اس سے ان جگہ پہ شیپنگ جو آویلیبل ہی نہیں ہوتی تو آپ نے صرف نورتھ امریکہ میں کام کرنا ہے ہماری شیپنگ پولیسی ریڈی ہوگی اس کو save & close کرتے ہیں ہم اصل جی میں نے اس کو save کر دیا جانب یہاں سے again listing live کر سکتے ہیں یہاں پر یہ آپ کو شو بھی ہو جائے گی آپ کی شیپنگ پولیسی اس جگہ بھی دیکھیں اچھا میں آپ کو شو کرواتا ہوں ہمارے پاس وہ کہاں پر شو ہوتا ہے جب ہمیں کوئی order آتا ہے تو ہماری شیپنگ پولیسی دو یا تین دن گیا آپ کو شو کرواتا ہوں ابھی یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر شو کرواتا ہے یہاں پر شو کرواتا ہے اور جب مجھے کوئی order receive ہوتا ہے جب مجھے میرے اکاؤن کے اوپر کوئی order receive ہوتا ہے میں آپ کو بتا دکھاتا ہوں اچھا جی یہ مجھے order receive ہوں یہاں پر دیکھیں 7 اکتوبر کو order receive ہوتا ہے مجھے ٹھیک ہے 7 کو ہمارے پاس فرائیڈے ہوتا ہے یہاں پر شوٹی ہوتا ہے یہاں پر شوٹی ہوتا ہے یہاں پر سارے orders جو فرائیڈے کو آتے ہیں ہمیں منڈے کو ship کرنے ہوتے ہیں یہاں پر شوٹی ہوتا ہے دو دن ایکسٹر اندر مل گئے ہیں تو یہ افیکٹ کرتا ہے کسٹمر کو ہمیشہ آئیٹم جلدی چاہیے ہوتی ہے وہ ہمیشہ ایسے چیز پر چیز کرتا ہے یہاں ہمارا ہو گیا شیپنگ پولیسیز تک اب ہم اپنے نیکس سیکشن کی طرف چلتے ہیں اچھا جی اب ہم اپنے نیکس سیکشن کی طرف چلتے ہیں سیکشن نمبر 3 جس میں ہمیں آپ کو بتاؤں گا آرڈر ہینلنگ، آرڈر پروسیسن، ٹریکنگ اپ ڈیٹس اور آرڈر پروسیسن شیٹس اچھا جی سب سے پہلے ہم ہم بات کرتے ہیں آرڈر ہینلنگ کی جب آپ کو بھی آرڈر آتا ہے یہاں پر ہم چلتے ہیں اپنے اکاؤنٹ کی طرف تو یہ دو آرڈر ریسیو ہوئے تھے جی سات اکتوبر کو ٹھیک ہے اب ان دونوں کو میں نے شیپ کرنا ہے ایک آرڈر جو ہے میرا امازون کا اور ایک آرڈر جو ہے میرا والمارٹ کے تو میں آپ کو دونوں سپلائر سے ایک ایک آرڈر جو ہے پروسیس کر کے دکھاتا ہوں تو سب سے پہلے ہم گیا کرتے ہیں جی یہاں سے اس ایرو پر کلک کرتے ہیں اور جی سب سے پہلے ہم نے بائر کی جو ڈیٹیلز ہیں شپنگ اڈریس سی اسی وجہ پر ہوتا مشserہ مکمل فہلے یسے سٹری ڈریس آتا ہے اس کے بعد اس کے نیچی اگر لک你说 طرف آپ اپارٹمینٹ ہوتا ہے پرانہ اب اسی طرح ہوتا ہے اب آپ کے پاس آ جاتا ہے شیٹ사 ڈیلز آتا ہے undبmorہ enclosed پوستuto wise طرف پوستل کوڈ اور بے یہ دیکھیں اے یہاں پر آئیٹم پرچے کہ کوئی ہی بے سے تو ہے کہ ہماری جو پرائز تھی وہ سی تھی 10.99 تھی اس میں جو سیلز تیکس کسٹمر کو بڑھا وہ 1.28 تھا اور کسٹمر کو اکل ملا کے جو آئیٹم ریسیب ہوئی وہ 17.27 کی تھی اب جب ہمارے پاس وہ آئیٹم آئی ٹھیک ہے ایکسیکلی سنگ پوائنٹ ہمارے پاس وہ ہمیں اس میں سے جب ہمارا حصہ ملے گا وہ سب سے پہلے اس میں سے تیکس ایکسکلوڈ ہوگا ٹھیک ہے سیلز تیکس کو ایکسکلوڈ ہوگا ٹھیک ہے جو ہم نے ای بے کو دینی ہے یہ ای بے کے فیسیز یہاں سے نکلی ہیں جو ہمارا ایڈ ریڈ پرموٹن لسٹنگ میں نے آپ کو بتایا تھا جو آپ پرسنٹیج لگاتے ہیں پرموٹ کرنے کے لئے یہ ایکسکلوڈ ہوگا جانا میں یہ یہ اماؤنٹ ہمیں جو ہے اس آرڈر میں بچی ہے تو اس یہ والی اماؤنٹ تو اب ہم کیا کریں گے جی اب ہم ایک شیٹ بنائیں گے ٹھیک ہے آرڈر پروسیسنگ شیٹ بنائیں گے جس کے اندر ہم نے اپنے کسٹمر کی ڈیٹیلز رکھنی ہوتی ہیں تاکہ ہمارے لئے آرڈر کو بعد میں دوننا سا آنا ہوں جب اس کی ٹیکنگ بگر ہم نے ڈالنی ہے تو یہاں پہ ہم ایک بناتے ہیں کہ آرڈر پروسیسنگ شیٹ یہاں پہ اگین گوگل میں آئیں گے جو ہمارے پاس انٹنگ شیٹ تھی اسی انٹنگ شیٹ میں ہمیں پلس پر کلک کرتے ایک نیو شیٹ آئے گے اس کو آپ رینیم ڈبل پرک کر کے کریے گا سب سے پہلے آپ رکھ لیجئے گا نمبر ٹھیک ادھم رکھ لیں ای بے آرڈر نمبر کسٹمر کا نیم آجائے گا پروڈک سورس جہاں سے کی آپ نے وہ سپلیئر کا نیم آجائے گا سورس جو سورس کا آرڈر نمبر تھا وہ آجائے گا یہاں پہ دن یہاں پہ آپ کے پاس آجائے گا جی ٹوٹل پروڈک سورس پرائز ٹھیک ہے جو آپ اگر ایک قوانٹری میں لے رہے ہیں تو سنگل کی لکھیں گے دو میں لے رہے ہیں تو دو بھی لکھیں گے ہمیں بتاتا ہوں دن آروائے آگئی اب چلتے ہیں جی سب سے بہلا آرڈر پروسس کرتے ہیں یہ بہلا ہمارے پاس ایک آرڈر آیا ٹھیک ہے اب میں نے اس کو ایمازون سے اس کو میں نے سورس کیا ہوا ٹھیک ہے آلریڈی تو میں چلتا ہوں جی ایمازون پہ جیسے یہ میرے پاس شیٹ ہے ٹھیک ہے یہاں پہ میں کیا کروں گا کہ مجھے اوڈر آیا تو میں نے سورس کا وہی لنک کو اپن کیا جو سٹارٹن میں میں نے آپ کو بولا تھا کہ آپ نے اس کو کوپی کر کے رکھنا ہے کیونکہ بعد میں آپ نے یہی سے آئیٹم کو جو ہے وہ ڈلیور کرنا ہے یہاں اس آئیٹم کو کسٹمر تک ڈلیور کرنا ہے تو جی یہاں سے باگے چلتے ہیں یہ دیکھیں اگر ایمازون کا بائنگ اکاؤنٹ اور بالمارٹ کا بائنگ اکاؤنٹ آپ کو جانا وہ کسٹمر پروائیڈ کرتا ہے جس کا اکاؤنٹ ہوتا ہے اور اگر آپ کو خود بنانا پڑ رہے ہیں تو it's very much easy آپ نے کیا کرنا ہے جی میں آپ کو چیزیں منشن کر دیتا ہوں ٹھیک ہے ورڈ کے اندر چلتے ہیں ایمازون کا اکاؤنٹ بنانے کے لیے آپ کے پاس ایک ایمین ہونا چاہیے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کے پاس آپ پاسپورٹ لگائیں گے جس لیک سیمپل جیس لیک جیسے آپ فیس بک اکاؤنٹ سائن اپ کرتے ہیں آپ کے پاس USA کا یا پاکستانی نمبر یہ ہونا چاہیے ٹھیک ہے یہاں کا نمبر رکھ لیں گے ٹھیک ہے پاکستان کا بھی چلتا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے اور دن آپ کے پاس آپ بہتر حل یہ ہے کہ آپ US کی IP جو ہے اس کو یوز کریں ٹھیک ہے US کے IP جو آپ کو پرشیز کر لیں آپ پرشیز کر سکتے ہیں یا اس کے لیے VPN پرشیز کر سکتے ہیں یا اس کے لیے VPN پرشیز کر سکتے ہیں اس کے لیے VPN پرشیز کر سکتے ہیں یا آپ ایسا کریں اپنے کسٹمر کو کہیں کہ اگر تو کسٹمر جو ہے وہ US بیسد ہوگا یا کسی بھی ڈیویلپ کنٹری میں ہوگا آپ اس کو کہیں گے آپ کو وہ اپنے گھر میں ایک ایک ادر مشین جو ہے وہ رینج کر کے دے دیں جس کے اوپر آپ یہ سب کچھ لوگن کریں گے جس ریموٹی یوزنگ جیسے میں اب یہ نیرس کو یوز کر رہا ہوں اور یہ مشین ان کی مشین کے اوپر یہ اکاؤنٹ جیسے سائنہ لوگن ہے ٹھیک ہے میں وہاں سا اوڈر پلیس کر رہا ہوں تو اسی ذرہ آپ بھی کروا سکتے ہیں ٹھیک ہے یہاں تو آپ یو ایس کی ایک VPN یوز کر لیں یا یو ایس کا VPS یوز کر لیں اور دن چلتے ہیں جی والمارٹ کی طرح ٹھیک ہے والمارٹ کا بھی اسی ذرہ بہت زیادہ ایزی ہے ٹھیک ہے اس کے لیے ایک ایمیل لے لیں ٹھیک ہے دینا پاسورٹ آپ اس کے لیے لگائیں گے ٹھیک ہے پاسورٹ کے بعد آپ چلتے ہیں جی یہاں پر آپ کو نمبر نہیں دیں گے تو آپ کا کام جو وہ ایزی ہو جائے گا اگر آپ وہ یو ایس کی ایپی کے اوپر بنا رہے ہیں اس اکاؤنٹ کو دینا آپ کو نمبر دینا پڑے گا اگر پاکستانی ایپی میں بنا رہے ہیں تو نہیں دینا پڑے گا اس کے لیے میں آپ کو والمارٹiver کا آئی آئی دی کے لیے میں آپ کو وی ٹی ایس ہونا لازمی ہے ٹھیک ہے ترینٹ کا اکاؤنٹ کے لیے processing والمارٹ ہم کاری اور اس کے ملو متיי کے کارڈا ہمیں Academic Saer کشم بھی ایزی کو ایک بیا کی کہاں ٹھیک گز تو بھی کارڈی اپ الفاظalon کو اسی کو والمارٹ ہمیں کام کریں اس کے لیے والمارٹ پاکستانی کا اوپر immature میں فوج ہے تو س Everybody 구nia چاہتے ہیں تو اوویسلی جو بندہ آپ کو کاؤنٹ دے گا یو ایسے گا تو وہ ریزیڈنٹ بھی یو ایسے گا ہوگا تو وہ ایزلی آپ کے لیے سب چیزیں منج کر سکتا ہے تو والمارٹ کے لیے صرف ای میل اور پاسپورڈ آپ یوز کرتے ہیں اور میمازون کے لیے آپ کو فون نمبر بھی چاہیے ہوتا ہے تو اس میں یہ بلکل ایزی ہے کوئی مشکل نہیں ہے اب یہاں پہ چلتے ہیں میں آپ کو آرڈر پروسس کرنا بتاتا ہوں اچھا یہاں پہ میں پاس آرڈر ہسٹی میں چلتا ہوں جو آرڈی میں نے اپنے آرڈرز جو ہے وہ شپ کیا ہوئے ٹھیک ہے یہ یہاں پہ میرے پاس جو ہے وہ شو ہو جائیں گے میں اس کا نام لکھتا ہوں اور جی یہ میں بس آرڈرز شو ہو گیا ہے ٹھیک گیا یہاں سے جو میں اس کو آرڈرز کرتا ہوں آرڈرز پر چیک آؤٹ کرتا ہوں میں آرڈرز پر چینج ہو گئی ہے بہلے سے یہاں پہ آپ کیا کریں گے سب سے بہلے جی آپ چینج اڈریس پر کلک کرتے ہیں آرڈرز پر کلک کرنے کے بعد جی آپ یہاں پہ چلتے ہیں ایڈیٹ اڈریس پر جو اڈریس آپ نے آلڈی دیا ہویا اس کو آپ ایڈیٹ کریں گے بار بارے ایڈریس نہیں ڈالیں گے یہاں سب سے بہلے فرسٹ نیو میں لازٹ نیو میں آپ کوپی کرتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ پیسٹ کرتے ہیں اور یہاں پہ جس آپ کلک کریں گے تو آٹومیٹکلی کوپی ہو جائے گئے ایڈریس پر کلک کریں گے اور یہاں پر آکے میں نے اس ٹھیک کو پیسٹ کر دیا جی نیکس میں آپ کے پاس جی ڈوگلاس جی اے 31535 یہاں پر یہ آپ کو سجیشن بھی دیتا ہے تو آپ نے کوششیشی کرنی ہے سجیشن مال آپ چوز کریں ٹھیک ہے فون نمبر آپ نے یہاں پر اس کو چینج نہیں کرنا کسٹمر کا فون نمبر نہیں دینا ورنہ اس کو میسیج جائے گا کہ آپ امازون سے اس کو آئیٹم بجوار ہیں ڈروپ شپن میں آپ سب نے سپلائر کرنے ہی بتاتے تو یہاں سے آپ یوز اس اڈریس کرتے ہیں اور یہاں پہ آپ اپنا کارڈ بغیرہ ایڈ کرتے ہیں ٹھیک ہے جو ابھی آپ کو کارڈ کرنا ہوں یہاں پر اگر میں چینج کرنے چاہوں تو میں کر سکتا ہوں اور یہاں پہ آپ کے پاس ڈیلیبری کا ڈائم آ جاتا ہے ٹھیک ہے اور یہاں پہ آپ کو چوز کرنے چاہے فری ڈیلیبری آپ چوز کرتے ہوتے ہیں ہمیشہ اب یہاں پہ ہمارے پاس ٹوٹل آرڈر بنڈ ہے ڈیلوپن نائنٹی تھری کا اور یہاں سے آپ آرڈر کو کیا کر دیں گے جی پلیس کر دیں گے اور یہ جی ہمارا آرڈر پلیس ہو گیا ٹھیک ہے اب یہاں سے میں ارگران سے آرڈر میں جلتا ہوں اور یہاں پہ میرے پاس یہ آرڈر آ گیا اب ہم شیٹ میں چلتے ہیں واپس اب میں آپ کو بتاتا ہوں جی ہم نے شیٹ کو کس طرح لے کر چل رہا ہے تو اس آرڈر پروسائسنگ شیٹ میں آپ چلتے ہیں سب سے پہلے ہمارے پاس ابی کا آرڈر آئی ڈی آ جائے گا جو ہمارے پاس ابی کا آرڈر ہمیں ریسیو ہوا یہاں پہ اس یگا پہ یہ آرڈر آئی ڈی لکھا ہوتا ہے ابی کا اس کو آپ کوپی کرتے ہیں یہاں پہ بیس کر دیتے ہیں اس یگا پہ جی دن آپ کسٹمر کا نیم کوپی کریں گے ٹھیک ہے اس کو بھی آپ جو ہے وہ گین شیٹ میں لاکے رکھیں گے پروڈک سورس روم اب ہم امازون سے لے رہے تھا ایٹم تو یہاں پہ امازون منشن کر دیں گے سورس کا آرڈر کوڈ جو سورس ہم نے کیا جہاں سے وہاں سی اس کا آرڈر کوڈ کیا ہے وہ یہ ہے اس کو آپ کوپی کرتے ہیں آرڈر آئی ڈی سورس سے اس کو پیس کر دیتے ہیں جی دن آپ کا ٹوٹل پروڈک سورس پرائس کتنی منی ہے جی آپ کے پاس 12.93 یہاں پر آپ اس کو منشن کر دیتے ہیں 12.93 اور آپ کو کتنے بچے ہیں جی آئٹم کو سارا سورس ہونے کے بعد یہاں پر آپ ڈیٹیلز کو اپن کرتے ہیں تو آپ کو بچے ہیں جی 11.78 یہاں پر آپ 11.78 منشن کرتے ہیں ابھی یہ والاودری ہے وہ ہمارا جار ہے جی نیگٹیب میں لیکن کوئی بات نہیں پروفیڈنڈلوز جو ہے وہ اس گیم کا حصہ ہے یہاں پر آپ ایک وال کا سین لگاتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پر سب سے پہلے آپ اپنی پرائس منشن کریں گے جس پر آپ نے سیل کیا اس کو اس میں سے آپ نیگٹیب مائنس کریں گے جتنے میں آپ نے سورس کی اور ایڈرل پرائس کریں گے تو یہاں پر ہم یہ 1.15 ڈالر لاؤس میں جا رہے ہیں اس آئٹم میں جو کہ ہمارا ابھی پروڈک کو رن کروانے کے لیے میں نے اس کی پرائس سوڑی سی کم رکھی تھی اور کچھ ایڈ ریٹ میں ہمارا چلا گیا لیکن نیس ٹیم انشاءاللہ ہم اس کو جب ریوائز کریں گے تو اس کی پرائسز بگرہ ہم جو ہے وہ تھوڑی سی انگریز کر دیں گے پہلے اس کو رینک کروانے ہم کام ٹرائس پلے بورڈرز آتے ہیں تو آپ کا آئٹم جو ہے وہ مارکن میں رینک ہو جاتا ہے پھر تمام کی تمام ٹرافک جو ہے وہ آپ کی ہی پروڈک پر چیز کرتی ہے تو اس لیے پھر آپ مرضی کی پرائس دے گے آئٹم کو سیل کر سکتے ہیں تو یہاں سے اب آر آئی ہم دیکھیں گے کس طرح آتی ہے آر آئی میں سب سے بہلے آپ نے ایکول لگانا ہے ایکول لگانے کے بعد آپ لگاتے ہیں جی پروفٹ اور اس کو دوائیڈ کہتا ہے آپ انویسٹمنٹ سے یہ انویسٹمنٹ ہماری آگئی جب میں نے انٹر کیا تو ہمارا یہ ہمارا آر آئی آیا یہاں پھر میں اس کو پرسنٹیز کا سائن دیتا ہوں تو مائنس ایٹ پوائنٹ ایٹ نائن ہماری آرو آئی جا رہی ہے جی لیکن بہت بات میں نیکس روڈر ہم پروسس کرتے ہیں جی یہ میں نے آپ کو ہمازون سا اوڈر پروسس کرنا بتایا اب نیکس روڈر کی طرف چلتے ہیں جی ہمارے پاس یہ والمارٹ کا ایک اوڈر آیا ہے بلکل اسی طرح جیسے ہم نے پہلے ویڈیلز اگرہ منشن کی تھی جی اب یہاں سے اوڈر آئی ڈیو اٹھائیں گے آپ ٹھیک ہے اور اس کو شیٹ میں لا کے رکھتے ہیں اور جی نیکسٹ آپ یہاں پر چلتے ہیں اس کے نیم کے اوپر اس کو آپ کوپی کرتے ہیں یہاں پر نیم میں بھی مینشن کرتے ہیں یہاں سے والمارٹ مینشن کرتے ہیں کہ آپ والمارٹ سے آئیٹم کو جو ہے وہ سورس کر رہے تھے لیکن آپ کے پاس آ جاتا ہے جی سورس کا سورس کو ہم لال ابھی اوڈر کرتے ہیں اس کو کھلیتے ہیں ہم یہاں پہ 8.16 مینشن کر لیں جی جو کہ ہمارے پاس 8.16 جس پر ہم نے اس کو سیل کیا آئیٹم کو ای بے پہ اب ہم اس آئیٹم کو جو ہے وہ سورس کرتے ہیں جی والمارٹ سے ٹھیک ہے آپ کے پاس اگین آپ کا جو ہنٹنگ شیٹ اس کے اندر آپ کے پاس ادریس پڑا ہوتا ہے یہاں پہ آپ اس وہاں سے اوپن کر لیتے ہیں آپ مجھے الڈی پتا ہے اس کو کیسے نکالنا ہے یہاں سے مجھے الڈی پتہ رکھیں کیا ہے اس کے بعد میں یہاں پر مجھے ہوتا ہے یہاں سے اس کو کو آڈ کرتے ہیں Then view کو آڈ کرتے ہیں پنتی آپ کو آپ شیپنگ آپ کا سیلیکٹ ہونا چاہیے آپ کو ایٹم کو شکا کر رہے ہیں یہاں سے آپ کے پاس یہ ایڈریس شو ہو رہے ہیں یہاں سے پہلا ہاتھ ایڈریس کو ایڈیٹ کرتے ہیں اور یہاں پہ آپ ایڈریس کو منشن کریں گے جی اب آپ نے ایڈریس کس طرح منشن کرنا ہے یہاں پہ آپ چلتے ہیں جی آرڈر ڈیٹیلز میں اور یہاں سے آپ پورا کا پورا ایڈریس کافی کر لیتے ہیں یہاں پہ اوپر والے اپشن پر کل کریں گے تو ایڈریس کافی ہو جائے گا پھر یہاں سے آکے آپ ڈیلیوری نوٹس کے اندر پہلے ہی ایڈریس کو پیسٹ کرتے ہیں یہاں سے سب سے پہلے آپ یہ نمبر ریموو کرتے ہیں کسٹمر کا تاکہ کسٹمر کو یہ نہ ہو کے ہم نے اس ایٹم والمارٹ سے بچوائی ہے اچھا یہاں سے آپ سب سے پہلے پھر اس کا کیا کرتے ہیں جی فرسٹ نیم کوپی کرتے ہیں آپ کے لیے آسان ہو جائے گا باری باری آپ کو ٹیب نہیں چینج کرنا پڑے گا اس کا لاس نیم کوپی کرتے ہیں لاس نیم میں رکھتے ہیں سٹریٹ اڈیس آپ کے پاس یہ آ جائے گا اور یہاں سے آپ اس کو پیسٹ کریں گے تو آپ کے پاس میرے بھی سجیشنز یہ شو کریں کر رہا ہے میرے پاس بھی اب یہاں سے میں دیکھتے ہیں کہ نیو نیو مینس ٹاؤن یہاں پر ہونا چاہیے بھی دیکھتے ہیں ہمارے پاس اگر کوئی شو ہو رہا تو ہم سلیکٹ کر لیں گے غرنہ میں ملی انٹر کر لیں گے اس کو ہمارے پاس ابھی شو نہیں ہو رہا اب ہم کہہ کرتے ہیں جی سٹی کو سلیکٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے سٹی میں آ کے یہ اس کو پیسٹ کرتے ہیں اور ہمارا سٹیٹ جو ہے وہ پی ہے آپ کے پاس جو اس کا زپ کوڈ ہے آپ اس کو فرسٹ والی زپ کوڈ کو آپ کوپی کرتے ہیں یہاں پر پیسٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے فون نمبر آپ ایک کلائنٹ کا ہی ہوگا یہاں پہ جس کے نام پہ والمارٹ ہوگا فون نمبر آپ یہاں پہ پروائیڈ نہیں کریں گے دلیوری نوٹس میں ایک منٹبار یہ ایڈریس ڈکتے ہیں آپ پوپرلی ٹھیک ہے تاکہ دلیوری والے کو کوئی ایشو نہ ہو جو بھی بندہ اس آئٹن کو دلیور کرے گا اس کو کوئی ایشو نہ آئے جی یہاں جب آپ اس کو سیف کرتے ہیں انویلیڈ ایڈریس بول رہے یہاں سے آگر ان یہ انویلیڈ ایڈریس آپ کو ایسا تو آپشن نہیں دیتا لیکن اگر یہ دے رہے تو اس کو اس کو یوزیس ایڈریس کریں گے بکوز کہ ہمیں کسپمر نے سیم ایڈریس یہی پروائیڈ کیا ہوا ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں سیم ایڈریس ہے ایک میں تو آئی فی کر لیتے ہیں وان سیونٹی 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 باقی سے ماملے ریلس بھی کر لیتے ہیں جی بلکل صحیح ایڈریس ہے اچھا یہاں سے آپ جب والمارٹ سے اوڈر پروسس کر رہے ہوں گے تو آپ کو اپنے کسپمر کا کارڈ کا سیوی بھی پتاؤنا لازمی ہے جو کارڈ اس نے یہاں پر ایڈ کیا ہوگا والمارٹ کے اویمنٹ میٹھر میں تو یہاں پر آپ کلک کرتے ہیں اور آپ اپنے کسپمر کا جو آپ کے کسپمر کا ہے سیوی بھی کورڈ وہ آپ یہاں پر دیتے ہیں ٹھیک ہے جنہاں آپ جسٹ پلیس اوڈر کر دیں گے اور یہاں سے آپ جی سب سے پہلے اپنا آرڈر آئیڈی اٹھاتے ہیں آرڈر آئیڈی اٹھانے کے بعد آپ کی یہاں پر اس کو منشن کرتے ہیں اور آپ کی سورس پیس آ رہی تھی سیس پوائنٹ وانتری اور اب آپ یہاں سے جب پروفٹ کو دیکھتے ہیں تو آپ کو اراؤنڈ 2.03 ڈالر یہاں سے پروفٹ ہویا اور 33.12 آپ کی آر اوئی آ رہی ہے تو بالکل ایکزیک میری ہنٹنگ شیٹ کے مطابق میرے پروڈکس بھی ہے ٹھیک ہے آپ نے میں کوشش کرنی ہے کہ آپ کی آر اوئی اور لوگ لائک کے آپ کے پروڈکس بھی ہوں آپ کو ایتنا پروفٹ دیں تب یہ جا کر آپ کا منسلی جو ایک ہینسوم اماؤنٹ آپ کی نکلے گی تو یہاں ہمارے پاس جی آر اوڈر پروسیسنگ کا طریقہ کار ٹھیک ہے آپ سے آپ کو سمجھ آگئی ہوگی اب ہم اپنے نیکس سیکشن کی طرف انشالہ چلتے ہیں اچھا جی اب ہم دیکھیں گے کہ ٹریکنگز کو کس طرح ہم نے ڈیل کرنا ہے ٹھیک ہے جب آپ نے ہم نے آر اوڈر پروسیس کیا تو یہاں پہ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ نے آر اوڈر پروسیس کیا یہاں پہ آپ کو ڈریک شپننٹ کا ایک آپشن آتا ہے یہاں سے آپ نے کلک کرنا ہے اور دن آپ کے پاس یہاں پہ جیسے ہی لکھا ہے ڈیلیور بیا فیڈ ایکس اور یہاں پہ اپنے اس ٹریکنگ آ جاتی ہے آپ نے اس ٹریکنگ کو کر لینا ہے جی کوپی کوپی کرنے کے بعد آپ نے جانا ہے یہ اپنے اسی آرڈر میں ٹھیک ہے جو اس کو آپ پلیس کر لیے let's for an example اب اس کی ٹریکنگ تو میں نے بھی پلیس کی ہے تو اس کی ٹریکنگ ہے اور دن یہاں سے آپ نے آر ایڈ ٹریکنگ پہ کلک کرنا ہے آر ایڈ ٹریکنگ پہ کلک کرنے کے بعد آپ نے یہاں ٹریکنگ نمبر کے اوپر جب اس ٹریکنگ کو پیسٹ کریں گے ٹھیک ہے اور دن آپ جب سائٹ پہ کلک کرتے ہیں تو آرٹومیٹکلی یہ کریئر کو چوز کر لے گا یہ دیکھیں آپ پہ فیڈ ایکس آگیا ٹھیک ہے اور بے اسی طرح اگر آپ امازون پہ جلتے ہیں امازون کے اوپر جیسے میں بھی سائٹنگ کو آرڈر کیا ٹھیک ہے ابھی تک اس کی ٹریکنگ نہیں آئی اب ٹریکنگ آتی ہے تو شپ لکھا جاتا ہے جیسے یہ دیکھیں یہاں کے پیکج اس آرٹ فور ڈیلیوری یہاں پہ میں میں ٹریک پیکج پہ جب کلک کرتا ہوں تو ٹریک پیکج پہ جب میں نے کلک کیا تو مجھے یہ اس کی ٹریکنگ آگی میں نے یہاں سے اس کو کوپی کیا کوپی کرنے کے بعد میں چلتا ہوں جی آرڈر ڈیٹیلز میں اور یہاں پر میں اس کو مینشن کرتا ہوں اور جب سائٹ پہ کلک کروں گا آٹومیٹکلی یہ نیچے کریئے کو چوز کر لے گا اگر یہ نہیں کر رہا دوبارہ کلک کریں آپ ٹھیک ہے یا کوئی انچہ شو کر دے گا یو ایس پی اے سین یہاں سے سیو ایڈ کنٹینیو کرتے ہیں اور آپ کا آرڈر شپ ہو جائے گا ٹھیک ہے اب یہ والا آرڈر مجھے 11 اکٹیوبر سے پہلے شپ کرنا ہے ابھی تک کہ ابھی میں نے آج آرڈر کیا ٹھیک ہے آج ابھی آٹھ طریق ہے انشاءاللہ اس کی ٹریکنگ آجائے کہ یہ بزرمان ڈے ٹھیک ہے کیونکہ یہ ایک سی گوزن کے اندر ڈیلیوئر ہو رہا ہے تو دن میں اس کی ٹریکنگ وہاں سے والمارٹ سے دوں گا اور یہاں پر لانکے ایڈ ٹریکنگ میں ایڈ کر دوں گا اور یہ آرڈر میرا شپ ہو جائے گا تو یہ تھا ہمارا ٹریکنگ کا سیشن جی تو اب سیشن نمبر فور کی در چلتے ہیں اور سیشن نمبر فور میں ہم دیکھیں گے جی one of the most important part of any e-commerce marketplace which is customer support ٹھیک ہے اس میں کچھ major issues دیکھیں گے item don't receive کا اگر issue آجائے یہاں return issues میں دیکھتے ہیں آپ تو سب سے پہلے ہم چلتے ہیں جی customer support کی طرف تو customer support میں آپ کے پاس whenever you receive an order on eBay ٹھیک ہے جب بھی آپ کو کوئی order آتا ہے سب سے پہلے آپ customer کو یہاں پہ click کرتے ہیں customer کو contact کرتے ہیں ٹھیک ہے ہمیں contact customer کو ایک option ہے آپ نے contact کیا customer کو ٹھیک ہے یہاں پر ایک messages open ہو جائیں گے ٹھیک ہے اور سب سے پہلے اپنے customer کو ہم نے ایک message بنا کر رکھا ہو ہے آپ نے اس کو آپ کو یہ provide کر دیا جائے گا جسے اس کو copy کر کے آپ customer کو یہ بیجتے ہیں تو اس میں ہم نے mention کیا ہو ہے کہ آپ کی payment ہمیں کر دیں اس کو ship کر دیں گے اور آپ جلد بازے مت کریں کہ آپ directly جو ہے وہ account کو issue آرہ ہے تو آپ item deliver نہیں ہوئی یا کسی طرح item میں issue آرہ ہے تو آپ جلدی سے feedback open کریں اس ہی کیا ہوتا ہے کہ آپ account جو اس کی health خراب ہونے سے آپ account بچ جاتا ہے ہم پہلے ہی کسٹومر کو reform کر دیتے ہیں کسٹومر کی جو ایک psychology ہوتی ہے کسٹومر یہ سوچ ہے کہ ہم ایک active seller ہیں اور on time response کر رہے ہیں اپنے کسٹومر کو کوئی case بھی آپ account کے اوپر open نہیں ہوتا اور آپ کو کسی طرح بھی issue نہیں آتا کسٹومر بجائے اس کے کہ ای بے کو بتائیں وہ پہلے آپ کے پاس آتا ہے اور پھر وہ اگر اس کے معاملات کو sort out کر لیتے ہیں تو وہ زیادہ بہتر ہے بجائے اس کے اگر ای بے جو ہے وہ آپ کی کسٹومر کے درمیان آئے تو وہ ایک رسکی فیکٹر ایڈ ہو جاتا ہے تو اس چیز کو آپ آوائیڈ کرتے ہیں تو یہ کسٹومر کو آپ نے like message send کر دی ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد آپ کے پاس آجاتا ہے جی just for an example میں بات کروں جی پائر جب case details اور یہاں پر آپ کو like show رہا ہوتا ہے customer کا message اور tین آپ option show ہوتے ہیں بھی case open نہیں ہے میرے پاس اور یہ آپ کو show رہا ہوتا ہے like customer نے claim کیا ہوتا ہے اس کو آئیٹم 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 کرتے ہیں بجائے اس کے کہ آپ کو cover کرنے کے چکر میں اپنا اکاؤنٹ جو ہے وہ پورا اکاؤنٹ ہی جو ہے وہ سسپینٹ کروا گئے تو اس میں بہترین practice ہوتی ہے کہ customer کو فوراً سے refund کر دیں ٹھیک ہے اور اگر ابھی ابھی تک آپ نے آئیٹم اگر 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 ساسا چلتی رہتی ہیں تو next اب ہمارا issue اس کو دیکھتے ہیں کہ یہ مرتبہ کیا ہوتا ہے customer جو ہیں وہ آپ سے آئیٹم کو return کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے آئیٹم not receive کے case کے بارے میں 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 نے آپ کو بتا دیا ٹھیک ہے اور return issue میں آپ کو بتاتا ہوں کہ customer return open کرتا ہے ابھی orders میں چلتے ہیں میں بھی یہاں پر return open ہو let me check returns پہ چلتے ہیں اس جگہ پہ return آپ کے پاس آتے ہیں اور یہاں پہ جی last 19 days میں کوئی بھی میرے پاس return open نہیں ہوا آمدللللللہ تو ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ let's for an example اگر customer آپ کے بس data open کرتا ہے وہ یہاں پر قیس آگیتا ہے ٹھیک ہے آپ یہ کرتے ہیں جی آہ جس customer کے وہ customer کا customer contact کرتے ہیں messages میں جیسے میں نے آپ بتایا آپ orders میں like چلتے ہیں ٹھیک ہے اور customer کو directly contact کرتے ہیں اور customer کو contact کرنے کے بعد جی اب یہاں پہ messages میں چلتے ہیں آہ customer پہ یہاں پہ جا کے آپ جی message کر دیتے ہیں کہ آپ کا جو item ہے اگر آپ اس کو return کرنا چاہ رہے ہیں ٹھیک ہے تو آپ کے کرتے ہیں کے پیچھے سے جہاں سے آپ order کیا ہوتے ہے آپ وہاں سے ایک return کو open کرتے ہیں ٹھیک ہے item کے لئے ہم یہاں سے آپ اپنا response چیز کرتے ہیں ٹھیک ہے آپ کہہ دیں گے یہ missing یا broken part ہے کوئی بھی آپ ایک valid reason یہاں پر دے دیں ٹھیک ہے product damaged but shipping box ہو کے آپ نے غلط item اگر مقبال یا didn't approve purchase item defacto does not work ایسا یہ صحیح رہتا ہے ٹھیک ہے اس کو آپ چھوز کر رہے ہیں اور یہاں پہ تھوڑا سا mention کر دیتے ہیں item is item quality is not up to the mark ٹھیک ہے یہ mention کرتے ہیں اندر یہاں پہ continue کرتے ہیں تو یہاں پہ جو ہے return آپ کو آگ ہے how we can make it right آپ کہہ دیں جی replace with exact country contact and manufacture exchange for an item of your choice ٹھیک ہے یہاں پہ کوئی بھی reason آپ دے سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ وہ چیزیں ہیں جو customer آپ کو offer کر گیا اور then یہاں پہ آپ چلتے ہیں جی replace with exact same item ٹھیک ہے آپ agree کرتے ہیں کہ آپ customer کو like original item send back کر دیں گے یہاں پہ آپ دیں گے ایک shipping label ٹھیک ہے یہاں پہ continue کرتے ہیں تو جی یہاں پہ آپ اس کو چوز کرنے three والے کو ٹھیک ہے box and label یہ بھی یہاں پہ need ہے اس کو چوز کر لیں no box and no label ٹھیک ہے اور یہاں پہ آپ کرتے ہیں جی the USP store will pack label and ship your return for free just bring the item in its original manufacture packing and disamble the item we will email you a QR code to ship your return okay تو یہ آپ email کر دیتے ہیں ایک QR code ٹھیک ہے وہ اپ سے اپنے اٹھاتے ہیں اور وہ customer کو بیج دیتے ہیں let's say میں confirm your return کرتا ہوں پھر images میں customer send کر دیتے ہیں کامیش ہم mention کر دیتے ہیں کہ this is the shipping label this is the return label like paste this label on the item box اور اس کو کسی نزدین کے USPS کے یا UPS جو بھی کریئر mention ہوتا اس کے center میں لے جائیں وہ customer لے کے جاتا ہے جیسے ہی وہ first scan کرتے ہیں تو آپ کے پاس جو ہے اس کا refund آجاتا ہے جیسے ہی آپ کے پاس پیچھے refund آجائے یہاں سے پھر آپ customer کے like for example is یہ والا customer ہے ہمارے پاس جو orders میں نے already shipped کی ہوئے ہیں ٹھیک ہے میں orders میں چلتا ہوں اور all orders میں چلتے ہم then آپ let's for an example آج اس طرح ہم order show رہے ہوتے ہیں جیسے delivered ہے ٹھیک ہے یہاں پہ کلک کرتے ہیں اور کلک کرنے کے بعد آپ کے پاس یہاں پر آپ پر ہوتا ہے جی send refund ٹھیک ہے یہاں پر send refund پہ کلک کرتے ہیں اور لائک میں اگر اس کو download بھی کرتا ہوں download کرنا بہتر نہیں رہے گا ٹھیک آپ نے کیا کرنا ہے ورنہ وہ customer کو ساتھ tamazon کی instructions اگر بھی چلے جاتے ہیں آپ میں کہ کرنا ہے again snipping tool لینا like اگر میں یہ ہی پر لے لیتا ہوں snipping tool آپ میں لینا اور چلتے ہیں اور return instructions سے لے گئے یہاں آپ copy کر لیں گے یہ پکچر بناتے ہیں save کرتے ہیں اور customer کو messages میں send کر دیتے ہیں یہاں پر جاتا کہ مہیبی میں چلتے ہیں اور یہاں پر klik کرتے ہیں and then یہاں سے pictures select کر کے customer کو بیج دیتے ہیں ٹھیک ہے میں نہیں send کرنے بکا اس کے return کوئی open نہیں ہے then customer کیا کرتا ہے shipping label ہم جس کو بیجا ہوتا ہے shipping label paste کرتا item کے اوپر اور اسے کسی ڈی ٹی ڈی 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 کریں گے اور then جس آپ refund کر دیں گے customer کو یہ تھا ہمارا return issue آپ سب clear ہو گیا ہوگا اچھا جی تو یہ میرے پاس کچھ eBay کے میسیج کے templates بنا کے رکھے ہوئی تھے کہ کچھ major major آپ کو جو issues آگے جب آپ کام کریں گے آپ کو issues receive ہوں کریں اگر آپ کو negative feedback آج آپ simply یہ message ہے اس کو مطابق کر سکتے ہیں یہ میں کچھ بنا کے رکھے ہوئی تھے یہ آپ اپنے store name mention کریں گے یہ آپ بتائیں گے customer کو کہ آپ نے refund کر دی ہے اور just to remove negative feedback کے لئے آپ کو customer refund بھی دینا پڑتا اور آپ ان کو بتائیں گے یہ میرے primary source of income ہے آپ situation کے مطابق اس کو explain کریں گے تاکہ customer کو آپ ایموشنل trap کریں کہ آپ negative feedback remove کر دیں آپ بتائیں کہ یہ صرف ایک source of income ہے اور یہ store run کرنے کے لئے customer attract ہوتا ہے اس چیز سے bad impact پڑتا ہے اس negative feedback سے remove کر دیں تو یہ basic basic جیسے اگر اگر negative feedback آتا اور customer reply نہیں کرتا تو آپ eBay کو یہ والا message کر دیں گے ٹھیک ہے اور اگر آپ order shift ہو جاتا ہے اس کے بعد آپ customer کو یہ والا message کریں گے میں نے already آپ کو ویڈیو میں دکھایا تھا اس کے بعد اگر customer کو item receive نہیں ہوتی تو آپ اس کے مطابق کام کر سکتے ہیں اور کچھ channel message جب آپ customer کو item receive ہو جائے اس کے بعد آپ customer کو یہ والا message بیج سکتے ہیں یا customer آپ سے کسی چیز کے بارے question پوچھتا ہے تب بھی آپ اس کو والا message بیج سکتے ہیں اگر customer اگر delivery item lost ہو جاتی ہے تو then آپ اس والے message کے مطابق جائے اپنا case کو اپنے scenario کو deal کر سکتے ہیں اگر item return میں نے آپ کو بتایا item return میں آپ 25% refund بھی دے سکتے ہیں اگر آپ اس حیصل میں نہیں پڑھنا چاہتے کہ آپ اتنا لمبا ایک شیپنگ لیبل generate کروائیں ٹھیک ہے return لیبل generate کروا کے customer کو بھیجیں کہ 25% refund کر دیں اگر تو اس پر اگری ہوتا ہے تو اگر پاس item out of stock چاہتی ہے تو آپ customer کو message کر دیتے ہیں ٹھیک ہے کہ آپ customer کے والا message کر دیتے ہیں ٹھیک ہے اور ساتھ آپ جو reason select cancelation کی وہ آپ اس میں mention کریں گے کہ issue with shipping address ہے اگر wrong item چلی جاتی ہے تو اس کے لیے یہ ہم نے بنا کر رکھا ہو ہے ٹھیک ہے آپ return mark آکھ کے آپ ان کو next time جو ہے وہ سہی والی item بیج دیتے ہیں اس کے بعد اگر quality میں problem آتی ہے تو then آپ 20% different کر دیتے ہیں ٹھیک ہے اور then آپ یہ message use کر سکتے ہے اپنی situation کے مطابق تو یہ کچھ منہ messages کو messages سے ہی result ہو جائیں گے تو اب ہم سیشن نمبر 5 کی طرف چلتے ہیں جس میں ہم account کی help maintain کرنا دیکھیں کے payouts کو کس رہنگل کرنا اور store substitution کی طرف چلتے ہیں جی سب سے چلتے payment میں آتے ہیں eBay کے payment wallet app پہ click کرتے ہیں تو یہاں پہ آپ کے account total funds available ہیں یہ وہ سکسٹین ڈالرز ہے یہ جو hold کا amount ہوتی ہے یہ اس لیے جاتی ہے لیکک آپ کے ابھی item جو ہے وہ deliver ہونے میں time ہوتا ہے جب وہ item deliver ہوتی ہے یا کسی customer نے case open کیا ہو تو اس لیے جیسے آپ کے payment payments جو وہ hold پہ جلی جاتی ہے یہ جیسے ہی وہ item کا issue dissolve ہوتا ہی وہ deliver ہوتی ہے تو اس کی funds جب وہ بھی یہاں پہ available funds میں آ جاتے ہیں اچھے اب ہم دیکھتے ہیں next جی ہم payouts کب کب لے سکتے ہیں جیسے یہ وہیلا bank account اس کے ساتھ چیز بینک ایڈ ہے اب ہم اس کا جو payouts ہیں وہ daily پہ اس کو schedule کیا ہوا یہاں سے آپ manage پہ کلک کرتے ہیں اگر پاکستانی account ہے تو میں recommend کرتا ہوں کہ weekly payouts لے تاکہ آپ کا like sales starting میں زیادہ نہیں ہے تو آپ weekly میں کر لیں like آپ کا پہلے وہ available funds میں 100 ڈالر آجیں تاکہ آپ کو 1 ڈالر کی transaction fees نہ بڑھے ورنہ اب اگر کسی develop country کے account رو پہ اس میں لے وقت کے ساتھ پہ چھنا ہے یہ معلوم کے آپ کا ساتھ کی pulling بیٹو نہیں کر کر سکتے آپ یہاں پہo بیچ ہو makan کو بھی چوز کر سکتے ہیں اگر آپ چاہیں و ایسا یہ تو تھا ہمارا جی پی اوٹس کا سیکشن ٹھیک ہے یہاں پر اگر آپ تمام ٹرانزیکشن ہسٹری شو ہو دے گی کہ کس ہے آئٹن کی کتنے پیسے آپ کے کاؤنٹ میں آپ جائیں گے ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہاں پر پی اوٹ جتنے جتنے پی اوٹ جیسی اس طریق کو گئے ہیں وہ یہاں پر آپ کو ساری ہسٹری شو کر دے گا یہ دیکھیں جی آہ اگر آپ چلتے ہیں جی یہاں پر نیکس ہمارا جو تھا سیشن نمبر سیشن نمبر ہمارا جو فائیو اس کا نیکس ہمارے پاس آجت ہے جی مینٹیننگ ہیلت اب اکاؤنٹ کی ہیلتھ کو آپ کیس طرح مینٹیننگ رکھیں گے بھی میں یہاں پر آپ کو اکسپلین کرتا ہوں اکاؤنٹ کی ہیلتھ کو مینٹیننگ رکھنے کے لیے لائک کی جائے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت transaction defect rate میرے اکاؤنٹ کے اوپر بلکل زیرو ہے ایٹی نائن ایٹم سی ہم کو میں نے سیل کی ہیں اور میرا ٹرانزیکشن ڈیفیک ریٹ زیرو ٹرانزیکشن ڈیفیک ریٹ ایٹم آؤٹر سٹوک میں چلی جائے رکھتے ہیں وگر آپ اوٹر کینسل کرتے ہیں تو آپ کسٹومر کو ریزن لیتے ہیں کہ یہ آؤٹر سٹوک ہوگی ہے میرے پاس اب جب بھی کوئی آؤٹر کینسل کریں گے آپ نے آؤٹر سٹوک میں ریزن دینی ہے آپ نے ہمیشہ یہ دینی ہے کہ ویئر کے شپنگ اٹریس میں ایشو تھا یہاں ایک اور ریزن ہوتی میں بھی آپ کو بتا ریتا ہوں یہ آپ نے وہ والی ریزن جس لیکٹ کر دی ہے تاکہ آپ کے اکاؤنٹ کے اوپر کوئی ڈیفیکٹ نہ آئے اور سیکنڈ آپ کے پاس cases closed without seller resolution تب ہوتا ہے جب کوئی بائر آپ کے ساتھ case open کرتا ہے کسی بھی چیز کا کہ item not as described اسی ایٹم نہیں ہے جیسی بتائی گئی تھی یہاں پھر آپ کے پاس case آتا ہے جی ایٹم ریسیب نہیں ہوئی اور customer case open کرتا ہے اور customer case کو win کر جاتا ہے تو جب بھی آپ کا case open ہو آپ نے فوراں سے refund دے کے case close کر لینا ورنہ آپ کا زیادہ chance نہیں ہوتے ہیں کہ customer جو ہے وہ win کر جاتا ہے اور ای بے آپ ای بے کی نظروں میں آپ کا account آ جاتا ہے ورنہ سسپنشن کے چارج میں آپ کو اڑا سکتے ہیں اچھا جی next up ہمارا آگیا ہے جی مربس late shipment rate میں آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کی item جو ہے آپ کی tracking جو ہے وہ اپنے ڈالنی ہے اکاؤنٹ کے اوپر کسی بھی اوڈر کی tracking آپ نے ڈالنی ہے جی آج اگر آج طریق ہے آج آپ نے tracking ڈالنی ہے اور آپ لیٹ ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے آپ لیٹ ہو گئے آپ نے tracking ڈالنی تو وہ آپ کا order جو ہے وہ overdue میں چلا جاتا ہے وہ آپ کے account کی health کو effect کرتا ہے کہ پھر آپ کا جو item کو delivery کرنے کا rate ہے وہ لیٹ ہو جاتا ہے وہ زیادہ بڑھ جاتا ہے کہ آپ late item deliver کرنے customer کو یا ایک یہ صورت ہے آپ کا account ہوتا ہے late shipment rate یا دوسری صورت یہ ہے کہ آپ کی جو delivery ہے وہ لیٹ ہو رہی ہو tracking تو آپ ٹائم پر دے رہے ہیں ٹھیک ہے ship آپ ٹائم پر کر دیتے ہیں item کو tracking ٹائم پر دے رہی آپ کی item late ship ہو رہی ہے ٹھیک ہے estimated time سے late جو آپ نے policy بنائے گی نا جس میں آپ fedex کا بتا رہے تھے کہ fedex جو ہے وہ three to five days میں آپ نے choose کیا تھا تو اگر اس سے late ہو جائے تو تب بھی یہ late shipment rate میں count ہو جاتا ہے اور اس کے بعد آپ کے باس آجاتا ہے late shipment rate آپ سب کو late shipment rate clear ہوگا یہاں ایک صورت ہو رہا ہے کہ آپ اگر tracking ڈالتے ہیں اور وہ scan نہیں ہو پاتی like customer جو ہے وہ label تو خرید لیتا ہے item کا label خرید لیتا ہے like tracking purchase کر لیتا ہے لیکن وہ fake tracking ہوتی ہے آپ کہلیں کہ scan نہیں ہو پاتی جیسے جب ہم اس کو tracking کو ڈالتے ہیں نیچے وہ carrier آجاتا ہے USPS یہاں fedex یا amazon تو اگر وہ show نہیں ہو رہا اس کا عطب ہے then بھی آپ کو late shipment rate پڑے گا then case cases closed without real seller resolution میں نے آپ کو بھی بتایا کہ یہ اس ویدے سے پڑھتا ہے جب wire پہ case open کرتا ہے اور اب وہ eBay درمیان میں step in کرتا ہے اور وہ wire case win کرتا ہے then یہ بھی count ہوتا ہے یہ بھی ایک defect ہے then آجاتا ہے tracking uploaded on time آپ tracking پہ upload کرتے ہیں جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ tracking میں نے time پہ upload کیا ہی ہے اب جو نہیں میں نے upload ہی نہیں کی تھی وہ دو tracking تھی ٹھیک ہے اس کے بعد جو میں نے late upload کی جو overdue میں چلی گی تھی وہ پانچ orders کی تھی اور ایک آہ order ایسا جس کی میں نے tracking upload کی تھی اور carrier scale نہیں ہوا تھا جس کے بیتے سے میرا account کی حل جو ہے وہ یہ نائنٹی فائی پرسن سے بلوہ چلی گئی ہے آہ یہ آپ کی نائنٹی فائی پرسن سے باب ہونی چاہیئے ہمیشہ تاکہ آپ top operator کے لیے جو ہے وہ کمپیٹ کر سکے ٹھیک ہے تو یہ کچھ اکاؤنٹ کے اکاؤنٹ کے بارے میں آپ کو بتانا تھا اکاؤنٹ کی حلت آپ نے کسنا منٹین رکھنی ہے ٹھیک ہے اور دن آپ کے پاس آجے تر یہ return rate کوشش کرنا ہے کہ آپ ایسی ایٹم میں بلکل منٹ جائیں جو کہ late deliver ہو رہی ہیں ٹھیک ہے کہ پر return آپ کو ہمیشہ ایٹم پر آتا ہے جو late deliver ہوتی ہے اور جب آپ جب ہنٹنگ کے دوران آئیٹم کے ریویوز چیک کر رہے ہوں گے تو تب بھی آپ تب بھی آپ کو بتا چل جائے گا ایماثن یا والمارٹ پر کے آئیٹم late deliver ہوگی یا آئیٹم time week delivered ہوگی یا آئیٹم میں کوئی like fault تو نہیں ہوگا وہ آپ کو ریویوز جو ہے وہ پہلے ہی confirm کر دیں گے آپ کو یہ ساری چیزیں clear ہوگی آنگی اچھا جی اب ہمارا جو next part ہے وہ ہمارا ہے store subscription اس کی ضرور چلتے ہیں one of the most important part which is store subscription تو یہاں پر اب ہم چلتے ہیں جی store کے اوپن ٹھیک ہے ابھی فی الحال یہ بھی load ہوتا ہے ابھی فی الحال کے لیے میں نے اپنے ebay count کے اوپر store کو subscribe نہیں کیا ہوا لیکن اگر آپ store کو subscribe کرتے ہیں تو اس کے بہت سے فائدہ ہیں آپ کو اس میں جو آپ کو store for subscribe کرنا تھا وہ basic والا ہوتا ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کو اگر آپ اگر آپ سے زردہ ایڈن کو لسٹ کرنا چاہتے ہیں آپ کو 0.25 ڈالر جو ہے وہ لسٹنگ کو لائف کرنے کی فیز پڑھتی ہے اور آپ کا جو فائنل فی آپ کو جو پڑھتی ہے وہ 15% پڑھ رہی ہوتی ہے لائک ٹھیک ہے 2.5% سے 15% آپ کو فیز پڑھ رہی ہوتی ہے لائک جو ابے ہم سے چارج کرتے ہیں وہ منیمم جو کوئی بھی ایڈم اگر سیل کرتے ہیں ابے پہ جو منیمم ہم سے ابے چارج کرتے ہیں وہ 2.5% ہے اور جو میکسیم جارج کرتے ہیں وہ 15% ہے لیکن جیسے آپ دیکھیں سپیٹر میں 3.0 کو 3.0 سے 15 ہے اس میں 2.0 تک آگیا ہے یہاں پر کافی ایک ہیلپ فل چیز ہوتی ہے تیرابک سورسنگ انسائٹ میسے لئے تیرابک ای بے کا اپنا ٹول ہے ٹھیک ہے جس میں یہ بتاتے ہیں کہ ای بے کے اوپر اس وقت کون کون سی کٹیگریز جو ہیں وہ رننگ میں چل رہی ہیں ٹھیک ہے اگر آپ اپنے سٹور کے اوپر اگر آپ اپنے میں ای بے کے اکاؤنٹ کے اوپر سٹور پر سبسکرائب کرتے ہیں ایک تو آپ کا اکاؤنٹ جو ہوتھرہ اوٹھنٹک ہو جاتا ہے ای بے کو لگتا ہے کہ یہ بندہ کافی زیادہ لائک سیریسلی نیرا سٹور کو ٹھیک ہے ای بے کے اوپر سیلنگ کرنے کے لئے ویلنگ لی کام کر رہا ہے تو ای بے جو ہے وہ ایک تو سٹور کے اچھی نظروں میں نہیں لیتے ہیں ٹھیک ہے اب دوسرا وہ آپ کو اس سے آپ کو سیلز میں بھی بہت زیادہ جو جھ اینا وہ دیکھنے کو ملتی ہے اچھا جی میکس راپ کے پاس آ جاتا ہے جی اوپر ویو میں چلتے ہیں اکاؤنٹ کے میں چیزیں میں نے آپ کو یہاں پر بتانی تھی اچھا یہاں ہوئی ہے آپ کا ڈیش گورڈ ہے ٹھیک ہے اس میں اگر آپ کو کوئی میسیج آیا ہو تو کوئی آپ یہاں سے جب یہ اپنے کاؤنٹ اوپن کرنا تو سب سے پہلے آپ نے ای بی کے میسج چیک کرنے کہ آپ کو کوئی میسج تو نہیں آیا کسی کسٹمر کی طرف سے یا کوئی ایسیو دو نہیں چل رہا آپ اپنے کاؤنٹ میں جو آپ کو آئی ہوتے ہیں رسیو ہوتے ہیں وہ یہاں پر منشن ہوتے ہیں جو آپ کی ثلی ون ڈیز کی سیلز ہوتی ہیں وہ یہاں پر منشن ہوتی ہیں یہ آپ کا سیلر لیول ہوتا ہے سیلر لیول کنجھر آکے ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے جس میں آپ کو 5% ایکسٹر فیسل پہ کرنی پڑتی ہیں اور ایک ہوتا ہے جی اباو سٹینڈر ٹھیک ہے جس میں آپ کو نارمل فیسل جو ہی بے چارج کرتا ہے اور ایک ہوتا ہے توپریٹر توپریٹر میں یہ ہے کہ آپ کا کاؤنٹ یہ ہے وہ اب تو دم آگ چلا جاتا ہے آپ کے لسٹنگز یہ ہے وہ سب سے اوپر رہن کر رہی ہوتی ہیں اور اس میں آپ کو سیلز اچھی ملتی ہیں جانب کبس آج جاتا ہے جی اس میں یہ بھی آپ کو کچھ گائیڈز دیتا ہے کہ آپ اگر آپ نئے سیلر ہیں تو کیا کریں گے سٹور سٹرائب کریں گے اس کے کیا فائدے ہیں کچھ ویڈیوز وغیرہ یہ بھی آپ کو بتاتا ہے کہ آپ کس طرح کام کر سکتے ہیں آپ کے پاس ٹاسک میں آجاتا جی جو اوڈرز آپ کو ریسیب ہوتے ہیں ان کے لیبلز یہ بھی کہہ رہا ہے آپ پرنٹ کریں آپ لیبلز نہیں پرنٹ کریں گے کیونکہ آپ ڈراؤپ شپنگ کر رہے ہیں تو آپ ڈریکٹلی کیا کریں گے جی آئیٹمز کی ٹریکنگ وہ جب ٹریکنگ آپ کو سپلائر پروائیڈ کریں گے تو دن آپ وہ اپلوٹ کر دیں گے اور آپ کا جو آپ کے جو آرڈرز ہیں وہ شپ ہو جائیں گے دن آپ کے پاس لیسٹنگ انیجیبن ڈسینڈ آفرز آپ جی سینڈ آفرز میں بیسی کی وہ والی لیسٹنگز آتی ہیں کہ ایسے کسٹمر جو کہ آپ سے آئیٹم کو پرشیز کرنا چاہ رہے ہیں لیکن وہ کچھ کم پرائیس پر کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ وچر پر آکے بیٹھ جاتے ہیں وہ آپ کے اکاؤنٹ کے اوپر وچر پر آکے بیٹھ جاتے ہیں اس سے ان کو 5% جو ہے جب آپ ان کو آفرز سینڈ کرتے ہیں لائک یہاں پر آپ تینوں میں نے لسٹنگز سے سیکھر کس سینڈ آفرز کیا ہے تو میں ان کو 5% جو ہے وہ آف دے سکتا ہوں مینیمم اگر میں نے 5% آف دیتا ہوں تو اس میں بہت زیادہ چانس ہے کہ وہ 5% آف لے کے آئیٹم کو پرچیز کریں گے ہم سے لائک میں نے کہا تھا آپ سے جب آفرز کو آلاؤ کرتے ہیں تو اس کے چانسز بڑھ جاتے ہیں کہ کسٹمر جو ہے وہ آپ سے آئیٹم زیادہ پرچیز کریں گے اگر وہ ان کو یہ پرائیس پسند نہیں آتی جو آپ نے لسٹ کی ہوتی ہے اگر آپ کو تھوڑا سا لگتا ہے کہ آپ کا پروفل مارجن آپ نے دیکھ لینا ہے ابھی میں نے پروفل مارجن دیکھا ہوا تھا کہ مجھے پچھتا ہے ان کو 5% آف کر کے بھی اس لئے میں نے ان کو آفرز بیج دی ہیں لسٹنگ میں آ جاتا ہے یہ سارا کچھ کہ آپ کے کتنے لسٹنگ کریئٹ کرنا چاہتے ہیں ڈرافٹس میں روچ پڑا ہے ایکٹیب کتنی چل رہی ہیں کسٹن کتنوں پر پوچھا ہوا ہے ایسے بھی ہم نے بیجی اوکشن کچھ بھی نہیں بیج رہے اس کو ہم اپن کرتے ہیں آجاتے چاہے آپ کے پاس ہم نے کوئی بھی ریزارو نہیں کی ہوئی کہ وہ جو ہے وہ آئیٹم جو ہے وہ بات میں یہاں پر ایک سکیجول ہوتی ہے آئیٹم جو آپ سکیجول کرتے ہیں آئیٹم جو ہوتی ہے اینڈنگ ٹوڈے جو آج کتم ہونے والی ریلسٹ ہونے والی وہ یہاں پر ہوتی ہیں سکیجول لسٹنگز میں آپ کو وہ لسٹنگز جو ہوتی ہیں جو آپ نے تھوڑا سا ٹائم فریم لگا کے ان کو شکل سکیجول لسٹنگ میں آپ کو وہ لسٹنگز جو ہوتی ہیں جن کو آپ نے تھوڑا سا ٹائم فریم لگا کے لسٹ کرنے کے لئے چھوڑا ہوتا ہے کہ کچھ دیر بعد بھی لسٹ ہوں گی انسولڈ اور نوٹ لسٹنگز میں وہ آئیٹمز آتی ہیں جو ڈرافٹ میں پڑی ہوتی ہیں جن پر بھی سیل نہیں آئی جان آرڈرز میں کچھ یہ بیسک سی چیزیں ہیں ٹھیک ہے کہ کتنے ہیں آپ نے آئیٹمز کو شپ کر دی اور فیڈبیک آپ نے کتنے بھی دینے ہیں اچھا جی یہاں پر آپ کے پاس سیلز کا ڈایو آتا ہے اس میں آپ کو ڈیلی جو سیل آ رہی ہوتی ہے آپ کی وہ شو کر رہا ہوتا ہے پرموشنل آفرز آپ کے پاس آ جاتے ہیں کہ آپ کتنے ایٹمز لسٹ کر سکتے ہیں کتنے اپنے کیوں ہی ہیں وہ شو کرتا ہے یہاں پر آپ کو ای بی ٹرافک شو کرتا ہے کہ کلک ٹھو ریٹ کے آپ پر چل رہا ہے آپ کے لسٹنگ پر پر ایوز کتنے آ رہے ہیں اور ایوز آنے کے بعد جو سیل آ رہی ہے وہ کتنی ہے وہ یہاں پر شو کرتا ہے سیل کر مدین ریٹ میں یہ آپ کے اکاؤنٹ کی ہیلتھی اس یور اکاؤنٹ ہیلت سیشن جسٹ ای منٹ اچھا جی تو یہ آپ کا اکاؤنٹ کے ہیلت سیشن ہے یہ آپ کے فیڈبیکس پڑے ہوئے ہیں ٹھیک ہے یہ کچھ شورٹ کٹس ہیں اور یہ کچھ سیلنگ ٹولز یہاں پر پڑے ہوئے ہیں اچھا یہاں پر ایک چیز ہے سر ہے ٹائم اووی موت ڈیک اگر آپ اپنے ایوے اقاؤننchwین کے کام نہیں کر رہے ہیں اور آپ چاہ رہے ہیں کہ آپ ٹھوڑی دیر کے لی اپنے ایوے کاؤنٹ کو بند کر دیں اور آپ کی لسٹنگ ہیں وہ رینک رہیں تو آپ اس کو ٹائم آوی موت پر یہاں سے لگا سکتے ہیں یاں سے آپ اس کو ٹائم آوی موت پر لگا سکتے ہیں وہ آپ قبل کہ کا ہوئے تو آپ کے پاس ٹائم آجے گا ٹھیک ہے یہاں پر آپ لگا سکتے ہیں کہ آپ ڈیٹھیٹ سیلیکٹ کر سکتے ہیں آپ بھی سیلیکٹ کرتے ہیں یہاں سے آپ کب سے کب تک جانا چاہ رہے ہیں میکسمن ثری منت کا ٹائم ہوتا ہے آپ کے بعد اپلائے کرتے ہیں تو آپ کا اکاؤنٹ جو ہے وہ ٹائم اوے موڈ بے لگ جاتا ہے آپ کے لسٹنگز بھی رینگ رہتی ہیں دی رینگ ہوتی تو یہ تھا ہمارا ای بے کا کمپلیٹ ڈروپ شیپنگ کا کورس امید ہے کہ آپ آپ سب کو سمجھ جائے ہوگی لیکن پھر بھی آپ کا کوئی شئی ہو تو آگے ویڈیوز کو دوبارہ دیکھ سکتے ہیں